جی مہترم ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ شیخ صاحب اللہ شیخ صاحب خلیفہ مسرور صاحب انویٹڈ کومز میں کادیانی کلٹ کے خلیفہ صاحب نے آج جو خطبہ دیا اس کے اوپر بات ہوگی پھر کچھ جنرل باتیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کال کا لنک دیا جائے گا اور پھر کوئیسٹن آنسر سیشن ہوگا مزید آگے بڑھنے سے پہلے درخواست کریں گے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی سیریز میں نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت ملتے رہیں شخص صاحب آئیے شروع کرتے ہیں پھر بینہ کسی توقف کے صفحہ نمبر تیرہ جناب انورٹڈ کوماز میں حضرت مسیح مہود فرماتے ہیں ٹائٹل ہے کرشن جی کہاں ہیں شام کے وقت حضرت اقدس نے زیل کی رویہ بیان فرمائی کہ ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندووں کے درمیان بچھا ہوا ہے جس پر میں بیٹھا ہوں ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے پھر تمام ہندو روپیہ وغیرہ نظر کے طور پر دینے لگے یہ فاروق ان کے جو بات ہے یہ ان کے ملفوزات کی جلد چھے میں سے ہے اور اس میں چونکہ پہ پیچھے سے یہ چلا آ رہا تھا تو اسی کو آگے ہم نے بڑھایا ہے کہ وہ اپنی ایک خواب میں کہتے ہیں کہ میں مطلب کرشن بنا بیٹھا ہوں اور کوئی ہندو آ کے سوال کرتا ہے تو پھر جتنے بھی وہ نیچے لوگ ہیں نا وہ روپیہ پیسہ اب یہاں پہ مطلب ایک تو یہ بات ہو گئی یہ محصوف قادیانی ہندووں کے لیے کرشن بھی ہیں اور اور بھن بھی گئے چاہے وہ جیسے استارہ کے رنگ میں یا خواب میں بنے جس طرح کے باقی تمام آ انبیاء کے یہ زل بروس مطلب اپنے طور پر بنے اسی طرح یہ لیکن جو بات آ کے ختم ہوتی ہے نا اصل چیز جو دیکھنے والی یہ ہے کہ ان کے نماغ میں کہ وہ سارے مطلب ان کو روپیہ پیسہ وہ جتھا وہ نظر کرنے لگے جو ان کی اصل چیز ہے نا مطلب وہ آ کے پان اسی پہ ٹوپتی ہے کہ اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہی کہ یہ بات وہ سنا رہے ہیں یہ یہ چیز دے رہے ہیں لوگوں کو میسیج کہ جی روپیہ آنا چاہیے اور کچھ نہیں اچھا ہاں اب نیچے چلتے ہیں کہ مسیح معود اور مہدی دجال تینوں مشرق میں ظاہر ہوں گے یہ تحفہ گولورگیہ میں اب مزے کی بات یہ ہے کہ مرسل صاحب نے دعویٰ جو ہے وہ مسیح معود کا رکھا مہدی معود کا رکھا اور مزے کی بات کہ دجال کا نہیں لیکن دجال خود ہم کہتے ہیں کہ وہ مشرق میں ہی ظاہر ہوگا سو تینوں نے اگر ایک ہی جگہ سے ظاہر ہونا ہے تو وہ تیسرا جو ہے دجال وہ یقیناً مرزا صاحب کی ذاپ بنتی ہے مطلب یہ ان کا فرمان ہے نا توفہ گولورگیہ میں یہ فرما رہے ہیں سو لازم بنتا ہے ان کے لیے کیونکہ اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو احادیث کے مطابق تو جو مسیح کا نزول ہے وہ دمشق کا ہے ٹھیک ہے منارہ تو مسیح دیکھیں اور مہدی کا بھی جو ظاہور ہے یا مہدی کی ابھی جو عامد ہے اس کے لیے بھی یہ کوئی ہند کا علاقہ نہیں ہے دجال دجال کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ان تینوں کو اکٹھا کر لیا اب اس کی تعویل احمدی حضرات کیا کرتے ہیں یہ تو ان میں سے کوئی بھی آئے گا کوئی بھی بات ہوگی تو یہ ان سے یا موقع فرم دیکھیں گے کہ اینڈی اکلٹ کہا لیتا ہے جو بات میں نے کی ہے کہ مسیح مہود اور مہدی مہود تو اس کا نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں ہی مسیح مہود ہوں اور مہدی مہود ہوں اب وہ تیسرے چیز کا وہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ اپنے آپ کو دجال نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے لیکن واقعاتی شہادتیں جو ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ اصل دجال موصوف قلم قادیانی ہی تھے اس کے بعد وہ ایک رسول اللہ کی جو ہے ایک کتاب ہے مزے کی بات ہے یہ حقانیت احمدیت ایک کتاب ہے جو اب بڑی یہاں پہ مزے کی بات یہ آگئی کہ ہمارے جو دوست جن کے جنہوں نے اس اندر کی باتوں باتیں کا زیادہ تر کلام کیا ہوا ہے یا جن کے ذمہ یہ تھا انہوں کی بڑی محنت کی ہوئی انہوں نے کٹھی مطلب باقی اور لوگوں نے بھی اس کے اندر ہم نے کام کیا ہوا لیکن اصل میں یہ سارا مطلب سیرہ انہی کے سر دوں گا کہ وہ تھے باست سماٹری جرمنی سے ان کا تعلق تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی یا اللہ انہوں نے رحمت کرے کہ وہ تھے یہ جنہوں نے کتاب لکھیا اس فیملی سے تھے وہ ان کا یہ کتاب کے رائٹر ہے صادق سماٹری ہم تو یہ اس لیے سماٹری کے یہ جو تھے یہ جاوہ سماٹرا میں انڈونیشن کے اندر یہ ان کے مبلغ تھے مشنری تھے وہاں کے تو انہی کی فیملی سے وہ تعلق رکھتے تھے باست تو یہ حکانیت احمدیت انہوں نے لکھی تو وہاں کی کوٹیشن انہوں نے دی ہوئی ہے کہ وہ رسول اللہ کی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں اور اس کے وسط میں ایک المہدی ہوگا اور آخر میں مسیح ہوگا اب یہاں پہ وہ چیز بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے کہ یہ مطلب تین فیزز ہیں تین سٹیجز ہیں کہ رسول اللہ کیتے ہیں شروع میں میں ہوں آخر میں مہدرتیسہ ہے اور درمیان میں مہدی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے حوالے سے ان مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس ان الفاظ سے ہم جو اخص کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تین ہستیاں ہیں رسول اللہ کی ذات ہے مطلب ہم اس کو کسی طور پہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلان چیز ہیں فلان چیز نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر میں مسیح ہوگا ان کی حدیث بتا رہی ہیں کہ حضرتیسہ کا نزول ہوگا اور پھر درمیان میں مہدی تو یہ تین شخصیتوں کو تین ہستیوں کی بات ہو رہی ہے اب انہوں نے ایک حدیث کو لے کے کہ عیسیٰ ہی مہدی ہے اب وہ اس کے اندر یہ جو بات انہوں نے کی کہ ایکچلی فیباد میں بدلتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں جا جو بات ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت ہے ایک ہی ہستی ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی ہدایت یافتہ ہے اب یہ جو لفظوں سے کہلنا یا باتیں تعویل کرنی یہ اس کلٹ کرویا ہے یہ سارا کچھ ہے لیکن جب ہم ان چیزوں کو رسول اللہ کے طرف جو الفاظ منصوب کیے گئے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اس میں تین شخصیتوں کی بات ہو رہی ہے پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں مرزا صاحب کے کشتی نو کا ایک حوالہ تو اس کے اندر ہے کہ مسیح ماؤد نے کہا لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح ماؤد میری قبر میں دفن ہوگا یعنی وہ میں ہی ہوں یہ مزولہ میں میں لکھ رہا ہے کشتی نو کے اندر اب اس چیز کو اگر آپ کہیں تو میں ان کی کتاب بھی دکھا سکتا ہوں جس میں کشتی نو میں مطلب موصوف یہ لکھ رہے ہیں اگر وہ میں ہی ہوں فاروق یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے انہمدی حضرات کو اور سوچنا چاہیے انہیں کہ جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں جو رسول کریم کی قبر میں دفن ہو اس کی بھی بڑی عجیب سی تعویل کرتی ہے یہ مطلب کٹ جو ہے یہ بڑی عجیب سی تعویل کرتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ تو ایسے نہیں ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ مازاللہ آج رسول اللہ کی قبر کو دی جائے گی اور اس کے اندر کسی کو دیا جائے گا یہ کیسے ممکن ہے اس سے رسول اللہ کی مطلب مراد کچھ اور تھی ان کا یہ تھا حالان ان علاقوں کو یہ نہیں علم کبھی ان میں سے کوئی مطلب ان کو کسی کو اتنا ایسی مطلب آپ کہہ لیں کہ سعادت نصیب ہوئی ہو کہ یہ رسول اللہ کے روزہ پر وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے کہ وہاں جو جگہ چھوڑی گئی ہوئی ہے وہ اس سے مراد جو ہے میری کب سے کہ اس کے ساتھ یہ ہے کیونکہ یہ میرے سات دفن ہوگا کہ ساتھ میں جگہ ایک رکھی گئی ہے اور یہ جب تعویل کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں تو جی کیا یہ آج کوئی بھی اجازت دے سکتا ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ کی قبر کو مطلب کھول کے تو وہاں پہ اس پہ دفن گی یہ شخص مطلب وہاں جانا تک نصیب نہیں ہوا جس طرح سے یہ مطلب حالانہ بڑی مزید کی بات ہے کہ ان کا ایک الہام ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے ہاں بندہ خدا چانا تمہیں نصیب نہیں ایک خود ساختہ دعویٰ کی بنیاد پر یہ احمدی حضرات اس چیز پہ غور کیجئے گا کہ ایک اپنے خود ساختہ دعویٰ کی بنیاد پر کہ میں رسول اللہ سے بڑی محبت رکھتا تھا یہاں پہ آپ کسی کو لے لیں مطلب دنیا کے نیک سے نیک انسان کو لے لیں چاہے ایک عام سے عام انسان کو لے لیں عام سے عام انسان کو لے لیں اس میں کیا ہے کہ وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے جس کو بشک اسلام کا اتنا علم بھی نہ ہو وہ رسول اللہ کے نام پر ان کی محبت پر مرنے کے والا ہے آپ کا یہ دعویٰ یہ کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس کی بنیاد یہ کہ آپ وہاں جا بھی نہیں سکتے آپ جانا آپ کو بتا ایون حاج کے لیے بھی نہیں اب لیکن یہ جو باتیں رکھی گئی ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے مطابق جب ہم آئے ہیں تو سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے مسیح ماؤنڈ ہونے کا تو دعویٰ کر لیا مہدی کا بھی دعویٰ کر لیا اور آپ کا کہنا ہے کہ وہ مشرق میں سے ہوں گے تیسرا دجال ہے اب بتائیے آپ نے دجال کے بارے میں کیا کہا لجال کہاں گیا تو لازمی اگر ہم تینوں شخصیتوں کو ایک ہی جگہ پہ ایک اٹھے کریں کیونکہ دو تو آپ نے کی ہیں تیسری ہم کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کے علاوہ تو اور کو بنتا ہی نہیں ہے سو یہ جو تھا ان کا یہ سلسلہ اور پھر آگے چل کے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ بہت بڑی بات کر دی کہ میں وہی ہوں مطلب یہ مسیح کی طرف شہرہ کر رہے ہیں کہ میں وہی ہوں جس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے اپنی باتوں کے اندر اتنی کنٹرڈکشن ہے کیونکہ اگر واقعہ تانی یہ ہوتے تو جس طرح سے انہوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ میں اپنے آپ کو مسیح کروں مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی کہ میں وہی مسیح ہوں اور میرا نزول جو ہے وہ منارہ انہوں نے وہ منارہ بنا کے کہا کہ جی یہ لیں جی منارہ بھی میں نے بنا دیا اور اس کو بھی میں سفید کر دیتا ہوں میں مطلب آلدوں کے وباد میں بنا نہ تو آپ منارے پہ آئے نہ جانے اس کو کس لی ہے آپ نے بنایا کون سی آپ نے نشانی پوری کی نمبر ایٹ نمبر دو جب آپ ان چیزوں کو مان رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو صحیح سمجھ کے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی زمن میں کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی کوشش کی آپ جا کے جس ہستی سے اتنی محبت کا دم بھر رہے ہیں آپ اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھ کو یہ سارا کچھ ملا ہے تو کیا کبھی ان کے روزہ پہ جا کے آپ نے حاضری دی کیا کبھی آپ کو جانے کی سادت ملی اب کسے نہیں مل سکتی یقینا کسی دجال کو نہیں ملے گی کسی قضاب کو نہیں ملے اور خاص طور پر جو اس طرح کے جھوٹا وعدہ بھی رکھتا یہ ثبوت ہیں ان چیزوں کے اب یہ جو ہمیں سمجھ آئی ہے ہم نے وہ رکھی ہے اگر آپ اس کی یہ اندیا کلٹ اس کا کوئی اور تعمیل کرتا ہے یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کی تحریرات تو ہیں اس سے عام انسان کیا سمجھتا ہے ہم کسی بحث مباسق کی بات نہیں کر رہے سلسلہ یہ کہ عام انسان اگر ان کی تحریر کو بڑھتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو میں سمجھا میں نے وہ رکھا اب آپ کہہ سکتے ہیں آ کے کہ دیکھیں جی آپ صحیح نہیں سمجھے اصل ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا اب جب آپ یہ لفظ کہیں گے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا تو then you must have in your hand sons of authority are the permission کہ ہاں یہی مرزا صاحب کے ذہن میں تھا یا پھر آپ کہیں میری طرح جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کہیں نہیں جی میں سمجھاؤں پھر آپ کی انفرادی حیثیت ہوگی لیکن ہمارا سوال پھر برقرار رہا کہ مرزا غلام عمد کا مراد کیا تھی اور وہ فرض بنتا ہے احمدیہ کلٹ کے یا کابرین کا اور اس کے گدی نشین کا کہ وہ بتائے کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ سلسلہ ہے اسی کا سلسلہ ہم لے کے چل رہے ہیں اب اس کے بعد فاروق اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آج کا جو خطوہ تھا اس پہ بات کرنے گا جی شکسا بلکل آج کا خطوہ اور جیسا کہ وہاں پہ لندن میں بھی پابندی لگی کہ دوبارہ سے مطلب کہ بھئی آپ لوگ کئی کٹھے نہیں ہو سکتے تو موصوف کو اکیلے ہی صرف خطوہ دینا پڑا کوئی وہاں پہ نہیں تھا تو اس لیے کوئی چیز نہیں لیکن آج کا ان کا بڑا اہم تھا وہ اس حوالے سے کہ احمدیہ کلٹ کی ایک تحریک ہے تحریک جدید جو مرزا بشیر الدین محمود جو دوسرے خلیفہ تھے انہوں نے شروع کی تھی یہ تحریک جدید یہ تحریک جدید وہ ہے جہاں پہ میں جہاں پہ عام مسلمانوں کی اطلاع کے لیے وہاں پہ بہت سے اندھیوں کو بھی نہیں پتا وہ وعدے ضرور لکھواتے ہیں اور انہوں نے نام ضرور سنے ہوئے لیکن انہیں ایکشلی پتا نہیں ہے کہ تحریک جدید کہتے کسے ہیں تحریک جدید یہ وہ تحریک ہے جس کے تحت یہ جتنے بھی مربیان اور مبلغ یہ لوگ جو ہیں نا ان کا پیٹ بھرتا ہے یہ ان کے نان نفکہ کا جو انتظام ہے وہ اس تحریک کے تحت کیا گیا ہے یہاں سے ان کے لیے انہوں نے خاص سپیشل چندہ جو ہے حالا مرزا غلامے میں نے جو ایک چندہ مطلب فکس کیا تھا وہ سارا یہ کلٹ جو اس نے کرنا تھا یہ کتابیں تبلیغ یا اپنی عبادت گاہیں بنانا یہ سارا کچھ کرنا اسی آنا روپیا کے اندر یعنی سکس یعنی کوارٹر پرسنٹ کے اندر سارا کچھ کرنا تھا لیکن مرزا محمود کا ایک ایسا ام سوری ٹو سی ایک ایسا ایول زین تھا تو اس شخص نے کہا کہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہمیں تو زیادہ مطلب پیسہ چاہیے تو اس نے مختلف تحریکات مختلف مد کے اندر چندہ لینا شروع کر دیا تو اس نے کہا جی کہ یہ جو ہمارے مشنری ہیں یہ جو ہمارے مبلغ ہیں ان کے اوپر خرچ جو آتا ہے یہ ہوتا ہے ان کے لیے ہمیں الیدہ کھولنا چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے الیدہ پیسہ دے تو اس نے یہ شروع کی تحریک کہ تحریک جدید کے اندر پیسہ دیا اس سے وعد ہے اب یہ ہر سال یہ یکم نومبر سے ان کا سال شروع ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ ہر سال اس کا وعدہ لیتے ہیں اپنے ہر جو ایندی ہے اس سے اب اسی زمن میں یہ موصوف آج دے رہے تھے خطوہ تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے اب وہ کیا ہے اب وہ اس کے اندر جو کہانیاں انہوں نے بیان کی ہیں آپ لوگ جنہوں نہیں سنا وہ سن لیں میں چاہوں گا کہ آپ سنیں کہ جو کہانیاں موصوف نے بیان کی ہیں سچی جھوٹی کہانیاں جو بیان کی ہیں بتا رہے ہیں جی کسی کی گاڑی کہیں گر گئی اس نے بس جی یہ دعا کیا کہ جی اللہ میری مدد کرے گا تو میں یہ چندہ کر دوں گا تو بس اس کی گاڑی نکل آئی تو اس نے کہا جی یہ ہو گیا تو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں کبھی کچھ کسی کا کسی غریب کا کسی کی رقم جو تھی اس کے بینک میں اچانک ہی اتنی زیادہ آگئی کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ میں تحریک جدید کا جو وعدہ ہے وہ پورا کیسے کروں گا تو میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے تو لیکن بینک میں اقدام اس کے پاس سے آگئی کہاں سے آگئی کوئی بتائیں اندازہ کریں کہ غریبوں کو آج یہ سلسلہ ہے کہ یہ جو کرونا ہے اس کی وجہ سے مطلب یہاں پہ لوگوں کو مختلف مواشی طور پر مسائل کا سامنا ہے اور حکومتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کر رہی ہیں لیکن یہ کلٹ جو ان سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کمائی مطلب محنت کی نہیں بلکہ اگر وہ بیماری بیروزگاری اور کسی وجہ سے حکومتوں کی خیرات کے اوپر زندہ ہیں یا ان کی خیرات میں سے بھی اپنا جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارے پیسے دو ان سے یہ پیسے لیے گئے مطلب انسان حکومتیں بھی انسان ہیں وہ ریلیو دے رہی ہیں آپ کو اسلام کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ تیری طور پر نظر نہیں آئے گی بلکہ اسلام کا تو بڑا خوبصورت سا قرآن کا یہ نظام ہے کہ اس نے ذقاق جو ہے اس کے لیے وہ چیز مقرد کی کہ تمہارے پاس اتنا ہو تو تم پر یہ چیز جو ہے لاغون ہوتی ہے واجب ہوتی ہے ورنہ تم پر فرس نہیں ہے یہ دیکھئے یہ چاہے انسان کسی نے قرآن کا متعلق کر کے ویسٹ کو یہ چیز دی یا ان کے ذہن میں کسی طریقے سے کسی خارجی طاقت میں ڈالی جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کے ذہن میں ڈال دی کہ انہوں نے ہر ملک کے اندر ہم یہاں رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ یورپ میں یا نورٹھ امریکہ میں ہم لوگ ہیں یہاں پہ ایک certain amount ہوتی ہے کہ اس amount تک you are exempted from the tax کہ میں مثال دینے لگا ہوں کہ کینیڈا کا لے لیں کہ کینیڈا کہتا ہے کہ اگر ایک شخص بیس ہزار ڈالر سال کے کماتا ہے تو ٹیکس نہیں دے گا جب اس نے بیس ہزار ایک سو یا بیس ہزار ایک کمالیا تو وہ ایک کے اوپر ٹیکس دے گا مطبق ایک certain exempted amount ہے اسلام اسی طرح آپ کو بقیدہ طور پہ اگر جیسا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک نصاب ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب اس سے زیادہ ہو جائے اتنا ہو جائے اتنا عرصہ رہ جائے جیسے زیور کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر مدت آ جاتی ہے تو پھر یہ چیز ان کا یہ ہے کہ نہیں اور وہ بڑی مزے کی بات ہے سال کے بعد ہوتا ہے مطلب جو آمد ہوتی ہے جو آپ سال بھر کی آمد ہے اور اس کے جو سارا کچھ ہے اس کے بعد جا کے battle mall آپ سے تقاضہ کرتا ہے کہ no you pay اور یہاں پہ ملک بھی یہ بالکل اسی طرح آپ سارا سال کماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ٹیکس آپ کٹواتے رہتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے نہیں تو آپ کو at the end of the year fiscal year جو ہوتا ہے اس پہ pay کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو اجازم دیں گے یہ کہیں گے نہیں مہوار آپ کے سر کے اوپر آپ جی کریڈ کاٹے paypal پہ فلاں چیز پہ online pay کرو buy check کرو direct deposit یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے جی شیخ صاحب ہمیں عمر بھائی نے بھی جوائن کی ہے ان کو بھی welcome کر لیتے ہیں اسلام علیکم براہم آپ جاری رکھیں اپنی اچھوکے لیکن وہ مسروب بیچارے کو بھی اکیلے کوئی وہ سامنے خالی خالی جگہ پہ اپنا گیت گانا پڑا اس کو کیونکہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا نہیں بڑے بڑے انسیکٹ ہیں انسیکٹ ہیں اور یہ یہ وہ سارے خطبہ ان کے سودے رہتے ہیں so بات یہ ہے کہ یہ مہوار اس سے کہ بھئی نہیں جی آپ پہلے ادا کرو گو سکتا ہے بندہ مر جائے کوئی ناک کہاں سے دے یا کوئی بات میں مکر جائے جی نہیں جی یہ زیادہ نہیں رکھ سکتے میرا مطلب ساری چیزیں انہیومین ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ ہے خدا آپ ظلم کرنے سے پہلے دیکھ تو لو کسی کا خون چوسنے سے پہلے یہ دیکھ تو لو آیا اس کے اندر خون ہے بھی کہ نہیں اس سے آپ مانگ رہے ہو وہ ویلفیر لے رہا ہے اس کی اپنے بچوں کے نوالے پورے نہیں ہوتے ان کی اپنی بھوک نہیں مٹتی اور آپ کہتے ہو نہ ہو آپ پہلے ہمیں دو بعد میں ان حالات کے اندر بھی آج جس طرح سے میں کہتا ہوں یہ تمام یہ مسئیبت یہ ہے کہ احمدی حضرات نہ تو اس پہ غور کرتے ہیں نا یہ سلسلہ آنکھیں بند کی ہوتی ہیں یہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوتا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہاں جی بات جی ہاں جی حضور کا جی خطبہ سنایا جی حضور کا اس نے کہا کیا ہے وہ جی پتہ نہیں کیا کہا ہے بہرحال ہم نے سنایا جی برکت کے لیے ہم گاڈ سیکھ آپ یہ تو سوچو کتنے احمدی ہیں کیا کچھ ہے مطلب یہ کہ لوگ بچارے جن کے پاس نہیں ہیں جھوٹی سچی کہانیاں تو سنا کے ان کو یہ مطلب اموشنلی بلیک میل کر کے کہ دیکھو مثال کے طور پہ انڈو ڈیشیا کا افریقہ کے کنٹریز مالی ہوئے سرالیون ہوا گیمبیا ہوا فلان ہوا وہاں کے غریب غریب ملک جی انہوں نے اتنا اتنا کر دیا ایک کی کہانی دوسرے کی یقین کرو کبھی میں مسئول میاں سے کہوں گا کہ کبھی آپ سکھوں کی ایک تحریک ہے پاروک وہ سکھوں کے اندر بھی اہم بھی ہیں مزے کی بات ہے میں یہ بھی بتا دیتے ہیں ہاں سکھوں کے اندر ایک مطلب مسلمانوں کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہم بھی مسلمان ہیں اس طرح سکھوں کے اندر ایک سکھ تحریک ہے نرنکاری 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 اس کا نام ہے تحریک کا وہ وہ بھی اسی بالکل اگزیکٹلی یہی چیز ہے ڈٹو کاپی ہے ان کی جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب اب اسی پہ عمل کر کے اسی کو اختیار کر کے تو ہم نے باقی ساری زندگی لینی ہے اب نبوت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے نبوت بند ہو گئی نرنکاری اگزیکٹلی یہی کہتا ہے کہ یہ گرنت صاحب نہیں اب ابھی گروہ اور آ سکتے ہیں مطلب ان کی طرف مین سٹیم جو سارے باقی جتنے دنیا کے یہ سکھ آپ دیکھتے ہو نا گولڈن ٹیمپر مغیرہ یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی گروہ نہیں آئے گا اب گرنت صاحب ہی سب کچھ ہے ہم ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں اب قرآن ہی ہے ان کے اندر ایک احمدی سکھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں گروہ آ سکتے ہیں تو وہ تحریک کہلاتی ہے نرنکو انہی کی طرح جلسے کرتی ہے وہ سماگم کہلاتا ہے وہ اب بالکل انہی کی طرح یہ سارا سلسلہ یہ ان کے اینڈ ڈیٹو کفی یہ چل رہے ہیں لیکن مطلب اور مزے کی بات ہے یہ دونوں تحریکیں ایک اور بھی چلی تھی بھائی اور نرنکاری اور یہ مرزا غلام محمد یہ تینوں بیق وقت شروع ہوئی ہیں ہم ایک ہی دور میں یہ شروع ہوئے ہوئے ہیں ان تینوں کا ایک ہی حساب ہے یہ سارے اسی طرح سے چل رہے ہیں اب ان کا سلسلہ ان کا سلسلہ بھائی جو ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ آگئے انہوں نے اپنا راستہ تھوڑا سا بدل لیا لیکن یہ گروہ والا لے کے اور یہ اپنے امتی اور زلی بروزی نبی والا سلسلہ لے کے تو چل پڑے اب جو بات میں کہنے چاہتا تھا وہ میں یہ ہے کہ اگر مسرور میاں خیر وہاں انہوں نے خود کیا جانا ہے ان کا کوئی سماگم یہ جلسہ ہوتا ہے مطلب اسے سماگم کہتے ہیں اس کے اندر وہ کوئی کاروائی ان کی سننے جس طرح یہ کرتے ہیں تو ان کی عورتیں اور مرد بلکل یہی کہانی آپ کو سناتی نظر آئیں گی کہ جی گرو دی کرپا دنال ساڑے وہ سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں گروہ ان کے آج کا خاتون ہے ان کی ماتہ جی نے تو وہ کہ جی ان کے گروہ جی نے کیا تھا میں سماگم پہ آنا چاہتی تھی میرے پاس کرایا بھی نہیں تھا میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا فلان ہی تھا لیکن گروہ نے جی بس ایک دم اور یہی بات آج یہ شخص کر رہا ہے اس کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے کہانیاں یہ کہانیاں یہ 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 جو طریقہ کار ہے نا دیکھئے میں حیران ہوتا ہوں کہ احمدی اتنے پڑے لکھے ہیں مطلب وہ لوگ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہاں ہمارے کیریڈا کے اندر بلکہ میرے شہر کے اندر ہی ہیں مجھے ان سے پرسنلی جا کے ان کے ایک گروہ سے مطلب ملنے کا بقائدہ اجتفاق ہوا ہوا میں جا کے پرسنلی ملا ہوا یہ سارا کچھ ان سے یہ ایک ہی دو انہوں پیرلیف چالتے ہیں مصرور اگر انہیں دیکھے تو ان سے کوئی ڈیاز لے سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے بڑی مزے کی ایک اور چیز دے دیتا ہوں ریزیمبلنس جو ہے ان کا ہے love for all hated for none ان کا انہوں نے globe بنایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ ایسے نیچے کیا ہوا ہے ایک ہاتھ ایسے تو ہاتھ کے اندر globe ہے لکھا ہوا ہے religion divides religion unites never divides کہ یہ جو مذہب ہے یہ آپ کو unite کرتا ہے آپ کو مطلب الہدہ نہیں کرتا آپ کو مطلب تقسیم نہیں کرتا یہ ان کا بھی اسی طرح کا slogan یہ جو ہے وہ ان کا چلتا ہے سو یہ آج کا جو اس کا تھا اس میں یقین کیجئے کہ اس کے بعد اس نے یہ پیسوں کے بعد جو بات آئی تو فرانس کی بات چل پڑی اس پہ تھوڑا سا موصوف نے جو دیا تو کہنے لگے کہ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں ایکہ نہیں ہے یہ لفظ مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چونکہ لفظ استعمال کیا ہے کہ مسلمانوں میں ایکہ نہیں ہے اسی لیے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور اگر مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں وہ یہ کریں وہ کریں تو پھر کچھ حصر ہو سکتا میرا سوال مسرومیاں سے ڈائریکٹ لی یہ ہے مطلب احمدی کسی میں تو یہ بہرل نہ ہمت ہوگی نہ ہے نہ وہ دے سکتے ہیں کیونکہ بات انہوں نے کی ہے خطبہ آپ سن لیں تو پھر اس کے بعد بات کریں وہ کہ ایکہ کر لیں تو پھر مطلب ان کے اوپر کوئی آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں میرا ان سے ڈائریکٹ لی سوال ہے کہ جناب مرزا مسرو آپ یہ فرمائیے کہ مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو آپ کس کے ساتھ ہوں گے کیا آپ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے مسلمان جو بھی فیصلہ کر لیں وہ سارے ایک ہو جائیں کیا آپ ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے میرا آپ والی بات ہے کہ یہ جو چیز ہے نا مسلمان اپنے اندر فروئی افتلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو یہ وہ لڑائی جگڑے یا ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں ان کا تو بنیادی طور پہ آپ تو ایک پیرلل سامنے لاکھے چیز کھڑی کر رہے ہیں آپ کو کیسے مطلب یہ چیز مسلمانوں میں شمار کرے کوئی مطلب اگر مسلمانوں کے اندر کوئی ایک دو جیسے جی مسلمان آپس میں کہتے ہیں کہ جی ایک کہتا ہے کہ جی اللہ کے رسول جو ہیں بشر ہیں ایک کہتا ہے جی نور ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات آگئی جو کہ کلیر کٹ قرآن کے اندر بھی ہے اور ایک تعبیل بھی ہے آپ نے تو لا کے ہی کھڑا کر دیا کہ نہیں جی رسول اللہ جو تھے وہ آخری نبی نہیں تھے ان کے بعد بھی نبوتیں جاری ہیں so how you could be among the Muslims آپ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بات ماننے اور ایک بندہ مسلمانوں میں اختلاف یہ ہے ایک کہتا ہے جی رفع یدین کرنا ایک کرتا ہے نہیں کرنا برکل ٹھیک ہے ان دونوں کے پاس جواز ہے لیکن کوئی چیز نہیں تو نہیں ڈال رہے ایک کہتا تھا کہ جی ایک وقت تھا وہ کرنا چاہیے تھا ایک وقت تھا نہیں کرنا چاہیے وہ کہتا ہے جی کر لی ہے تو بھر کیا ہوا خیر ہے آپ تو جو اصل آپ نے بنیاد لاکے ڈال دی ہے کہ نہیں اب بات چلے گی تو کس کی چلے گی بات چلے گی تو مرزا غلام حمد کی چلے گی اور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے نوجوان عامر نے مطلب اس کا پروگرام کیا تھا کہ مرزا غلام حمد تو خود غیر نبی کو فالو کر رہا ہے امام ابو حنیفہ کو کہتا جی میں ہنفی ہوں اور نبی ہوں یہ کیسا نبی اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں رسول اللہ کی تعلیم پہ آیا ہوں بھائی تم کہاں رسول اللہ کی تعلیم پہ آئے ہو سو سلسلہ یہ ہے کہ احمدی حضرات کو جب یہ خطوہ بھی سنتے ہیں جب یہ باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے ان چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور آخر میں وہ فرمانے لگے کہ جی ان کے اوپر جو سلسلہ آ رہا ہے سارا دنیا پہ وہ صرف یہ ہے کہ یہ اس امام سادق کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ سارا آ رہا ہے ابھی ان کو ڈر آج سے غالباً دو ہزار پندرہ میں غالباً انہوں نے علیہ حضرت نے فرمایا تھا جی تیسری جنگ چڑھنے والی ہے اور لندن کے یورپ کے لوگوں کہا تھا کہ جی زخیرہ اندوزی کر لیں اپنے گھر بار کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کا زخیرہ کر لیں وہ مومبتیاں تیل پتہ نہیں کیا کچھ جی کٹھا اور سب ایم ڈیو نے یہ کام کر لیا آج اس کا ہلکا سا پھر اشارہ دے دیا ہے کہ جی تیسری ہو سکتی ہے تو اس وقت تو سر پہ کھڑی تھی ایک دو سال میں ہونے والی تھی ابھی آئی کے آئی پندرہ میں اور پانچ سال گزر گیا ہے پورے ہو گئے نومبر میں اس کے بھی چھٹا شروع ہو گیا تو اب ایک اور پھر بات چلا دی کہ جی شاید یہ جی ایک اور تیسری جنگ ابھی یہ ان سے نہیں ہٹ رہے ہیں یہ نہیں باتیں مان رہے ہیں یہ زیادیاں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ فرانس کے قتل والی بات پہ موصوب فرما رہے تھے پنگا انہوں نے ہر جگہ لینا ہے اپنا نام ہر جگہ کرنا ہے کہ میں نے خط لکھے تھے سب کو سربراہان مملکتوں کو کہ جی یہ مطلب کہ میں نے دعوت دی اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اندازہ کریں جس طرح مرزا غلام میں نے ایک حرکت کی تھی کہ قابل کے اور ایک دو اور کو خط لکھے تھے اسی طرح یہ موصوب بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مطلب مطلب شہنشاہوں کو جو سربراہان مملکت تھے ان کو خط لکھے تھے کہ اسلام کی دعوت دی تھی یہ ثابت وہ ہی چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسی رو پہ ہیں ہم وہی برابر ایک چیز لے کے چل رہے ہیں کہ یہ ہمارا سلسلہ کہ بتا سکے دنیا کو لیکن کہتے ہیں نقل کے لئے اقل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان میں نہیں ہے میں دوستوں سے کہوں گا کہ آپ یہ خطبہ ضرور سنیں اور اس میں اگر آپ کو کوئی چیز آئے آخر میں ایک بات کر دوں کہ مسرور نہیں ہے ایک تو سوال میں نے پہلے رکھا کہ اگر دنیا کے پچپن چھپن ممالک مسلمان ممالک اگر ایک فیصلہ کر لیں where will you stand would you stand with them number one نمبر دو مجھے یہ بتا دو کہ مرزا غلام عمد کے خاندان کا کوئی اگر کتہ بلہ بھی مر جائے تو آپ اس کے بارے میں پوری طرح مشتہر کرتے ہو افسوس ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتے ہیں مرزا غلام عمد کا نواصہ مرا ہے میں پچھلے جمعہ میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید آپ اس کا جنازہ پڑھاؤں گی اس جمعہ میں بھی آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا اس کے لیے یہ کوورڈ نائنٹین کوئی جواز نہیں ہے یہ میں آپ سے کہہ دوں یا آپ کہو کہ جی اس میں بندے چونکہ مسجد میں نمازی نہیں تھے تو جب جنازہ غیب آپ نے پڑھانا ہے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ نے تو نماز بھی جس طرح پڑھائی اسی طرح جنازہ بھی پڑھانا تھا آپ نے کیوں نہیں پڑھایا کیا آپ اقرار کریں گے کہ ہاں واقعتاً آپ نے اس لیے نہیں پڑھایا کہ وہ شخص زانی تھا وہ واقعتاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا یا آپ کی احمدیت سے بھی تعلق نہیں تھا آپ مانتے ہیں آپ اس کو اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے ریزن کیا ہے کیوں نہیں پڑھایا یہ چیز آپ سوچئے وہ نواب امت الفیز جو مرزا غلام امت کی چھوٹی سابزادی تھی یہ ان کا بیٹا تھا جو اس کا قصور میں بتا رہا ہوں میری نظر میں جس جرم کا مرتقب ہوا تھا وہ اس کا وہی تھا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ نجاز تعلقات رکھے جس کی وجہ سے وہ پریگنٹ ہوئی اسی وجہ سے اس کی پہلی بیوی نے اس سے طلاق لی کیا آپ نے اس اس کے گناہ کی وجہ سے اس جرم کی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھایا یا کوئی اور بات ہے ورنہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مرزا غلام امت کے خاندان کے فرد کا آپ جنازہ نہ پڑھائیں یہ رائز کا جواب دیجئے گا آخر میں میں آپ کو یہ ارز کر دوں کہ میری آج چودری اکبر صاحب سے بات ہو رہی تھی ہاں ہاں بڑی مزے کی بات چودری اکبر صاحب نے بتائی جی چودری اکبر صاحب کی دادی کا دودھ غالباً پاشا نے پیا ہوا ہے یہ میں یہ جو پاشا حمد الحفیظ کا بیٹا تھا نا نواسہ جو گلاب احمد کا ہے نا ہمہم اس نے چودری اکبر صاحب کی دادی کا دودھ پیا ہوا ہے تو یہ جیسے شموس وہ رضائی شزائی بن دا ہے کہتا ہے نا رضائی بن دیجئے جیسے تو یہ چودری صاحب بھی رضائی کوئی چکر ان کے چودری صاحب کوئی رضائی کا چکر نکل آگے بھی ہو کوئی رضائی تکیہ غلاف جو ہیں وہ بن جائیں گے ہم بٹ اینیوئی میرا خیال میں چودری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ زیادہ ان پر آکے درہا ہم ان کا انٹرویو کریں انشاءاللہ سیکرات چوتری صاحب جو ہیں وہ آج ہے اس پر آکے خود بتائیں ان کی زبانی سنیں ہم جی جی شیخ صاحب جزاک اللہ thank you so much عمر خان بھائی السلام علیکم شیخ صاحب فاروق بھائی پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو دو حوالے بھیجے ہیں اگر موقع ملے تو اگر وہ آپ یہ ہے شیخ صاحب آپ نے mention کیا تھا کتاب کشتی نو کا تو اس کے ایک دم end میں یہ کشتی نو ناظرین کے لیے کشتی نو جو ہے وہ ہے کتاب روحانی قصائن کی جل نمبر انیس اور پہلی کتاب میں شمار کیا جاتا ہے کشتی نو تو جیسے فاروق بھائی سکرین پہ لے کے آ چکے ہیں اس کے ایک دم end پہ page 86 پہ اس کا اس کتاب کا خلاصہ ہے یہ خلاصہ جو ہے درخواست چندہ برائے توسیع مکان اب جی حضرت نو حضرت نو علیہ صلات و سلام ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں سورہ اہود میں گیارویں گیارویں سورت ہے اور چھتیسوں اور سنتیسوں آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو کہنا میں وہی بھیجتے ہیں کہ اے نو کشتی بنا ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ایمان والوں کے لیے تو میں یقین دن کر پایا تھا جب میں نے کشتی نو اردو اور انگلیش جب میں نے پڑھی تو ایٹ دی انڈ یہ جو استیار جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ درخواست چندہ برائے توسیع مکان وہ لکھتا ہے چونکہ آئندہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ تاؤن ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گھر میں جس میں بعض حصوں میں مرد بھی مہمان رہتے ہیں اور بعض حصوں میں عورتیں سخت تنگی واقع ہیں اور آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہوں ہوں گے حفاظت خاص کا وعدہ فرمایا ہے اور اب وہ گھر جو غلام حیدر متوفی کا تھا جس میں ہمارا حصہ ہے اینیوے اس پیراگراف کے ایک دم اینڈ میں خدا تعالیٰ پر بروسہ کر کے جو خالق اور رازق ہے اور عمال اس حالہ کو دیکھتا ہے کوشش کرنی چاہیے میں نے بھی دیکھا کہ یہ ہمارا گھر بطور کشتی ہے ام ام سوری بطور کشتی کے تو ہے مگر آئندہ اس کشتی میں نہ کسی مرد کی گنجائش ہے نہ عورت کی اس لیے تو توسیع کی ضرورت پڑی و السلام منتبہ مرزا غلام قادیانی تو ہم کو دو اچھی طریقے سے پتا ہے آپ نے نلکا کا شو کیا تھا پرسوں کل پرسوں جو آپ نے نلکا کا چار چار لاکھ کا جو نلکا تھا ان کا ہر چندہ سکیم جو ہے مرزا قادیانی مرزا قادیانی فیملی یہ انگلیش میں ہوالا جی وہ یہ عمر بالکل اسی طرح ہے کہ چندہ جیسے میں نے آپ کو نلکے کا بتایا تھا کہ وہ مربی ہاؤس میں لگتا ہے اور کنٹرول ہوتا ہے جی یہ ٹائمنگ ہے پانی دینے کے لینے کے بالکل اور اس میں یہ میرے پاس ہے جو آپ نے دکھایا ہے نا مطلب یہ میرے پاس ہے وہ یہ کشتی ہے نو والا یہ میرے پاس ہے سلسلہ یہ ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی کوئی چیز بھی لے آئیں اب ایک چھوٹی سی بات ہے میں پھر آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ یہی جو خطبہ دے رہے تھے موصوف آج اور مطلب غریبوں سے مطلب جو ان کے کہ جی وعدہ جات ہیں بندہ خدا انہی پیسوں سے تم اپنے گھوڑوں کے استبل چلا رہے ہو مطلب یا تو سلسلہ آ جائے کہ تم کہو جی کہ ٹھیک ہے یہ کرونا آ گیا میں افور نہیں کر سکتا دیکھیں لوگوں کو میری جو میرے لوگ جو ہیں وہ میرے بیچارے غریب میرا چندہ نہیں دے سکتے وہ بکھے ان کو مدد کی ضرورت ہے تو میں اپنے گھوڑے بیچ رہا ہوں میں اپنا استبل بیچ رہا ہوں ان کے جو ملازم رکھے ہیں وہ بیچ رہا ہوں اور وہ سارا پیسہ جو ہے میں اپنی عوام پہ میں اپنے لوگوں پہ لگا رہا ہوں ان کا تو تم اسی طرح بلکہ ان کا خرچہ اور بڑھ گیا ہے اور تم ان سے کر رہے ہیں اور ہر جماعت کو یہ جا رہے ہیں میسیجز کہ اتنے اس وقت جو ہے پیسے کم ہیں اتنے ہیں اس نے غالباً میرے پاس کو اس کا شاید یہ دیا ہوا ہے پچھلے سے پچھلے سال سے جو ہے کہتے ہیں آٹھ لاکھ بیاسی ہزار زائد مطلب یہ پچھلی دفعہ فورٹین پوائنٹ فائیو میلین ان کے بعد تھے تحریک جدید کا فورٹین پوائنٹ فائیو میلین اور اس مرتبہ جو ہے وہ ایک میلین تقریباً آپ کہہ لیں پوائنٹ ایٹ ایٹ میلین آٹھ لاکھ بیاسی ہزار زائد ان کو مطلب ملے ہیں آپ سوچیں کہ آپ کس طرح سے پھر ان کی یہ ریسز لگواتے ہیں کہ دیکھیں جی فلان جماعت جو ہے جرمنی اس نے زیادہ دیا وہ نمبر ون آئی ہے فلان نے دو دیا آپ پیچھے رہ گئے ہیں مثال انہوں نے بڑی ایک زبردست وہاں پہ بات چلی کہ جی ایک چیز ہے وہ پچھلے سال فلان جماعت کا تھا لیکن وہ پیچھے رہ گئی ہے ان کو کام کرنا پڑے گا زیادہ کرنا پڑے گا وہاں پہ لوگ چندہ دینے والے بڑے اچھے ہیں ذرا جو کارکن ہیں انہیں محنت کرنی پڑے گی کہ بھئی ان سے زیادہ ان کی جب ان سے نکلواؤ وہ تو پیسہ دینے والے ہیں آپ خود پر سنیں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی دوستو آپ سوچو تھا صحیح کہ اس دس اسلام مطلب یہ کس کا پیغام دے رہے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں اس وقت دنیا کس مصیبت سے دوچار ہے اور آپ انہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنے مربیوں کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہمارے مشنریوں کی تنخائیں ان کے گھر ان کے یہ وہ اس تحریک جزیز سے جائیں آپ ان کی بات لے کے چلیں think about these things مطلب شیخ صاحب جس طریقے سے مرزا قادیانی نے کشتی نو میں درخواست چندہ برائے توسیع مکان اس کو اس ہیڈنگ کو ان کو چینج کر دینے چاہیے اور اس کا نام رکھ دینے چاہیے they should change it اور اس کا درخواست چندہ برائے توسیع مرزا فیملی پورٹفولیو فینینچل پورٹفولیو everything is benefiting تم ان کا کاروبار بند کرانا چاہتے ہو مطلب ہے اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو اس کو آ جائے اور وہ کہے جی یہ کیا ہے ویسے میں آپ سے عرض کروں میں آپ سے عرض کروں یہ چھپا رہے ہیں honestly speaking جو ان کی نئی نسل ہے نا نئی نسل جو ہے جنگ جو لگے رکھیں ہیں بہت زیادہ ان کا چندہ کام ہو چکا ہے بہت زیادہ چندہ کام ہو چکا ہوا وہ بچے نہیں دیتے نوجوان وہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں why کیوں نہیں دیں شیخ صاحب I don't want to divert you from the topic مطلب ہے جس topic پہ آپ گفتو کو کر رہے تھے بہت زبردست لیکن مجھے اب یہ مجھے یا ہماری ناظرین اگر ان کے دل میں یہی سوال پیدا ہو یا دماغ میں یہی سوال پیدا ہو کہ اللہ کرے یہ ختم ہو جائے یہ فطرہ جو ہے یہ کل جو ہے نہ ختم ہو جائے یہ اگر جب wind up ہو جائے تو جتنی بھی ان کی properties جو ہیں وہ کن کی ہوں گی کہاں جائیں گے کس کے نام پر ہوں گے پہلی چیز تو میں ارس کر دوں کہ دنیا میں آئی ہوئی کوئی بھی برائی کبھی ختم نہیں ہوئی یہ ساتھ میں چلے گی یہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ ورنہ پھر ہم سو جائیں گے پھر ہم لوگ نہیں وہ ہماری آنکھیں نہیں گھلیں گی تو ان کا وجود لازم ہے یہ ختم نہیں ہوں گے چلیں گے لیکن آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو trust بنتے ہیں public money سے وہ تو حکومتیں جو ہیں وہ جو بھی ہوتی ہیں ان کو کر کے تو وہ تقسیم کر دیتے ہیں لوگوں کو subsidize کر کے لوگوں کو اور سلسلہ کر کے یہ سارا جو ہے آپ اندازہ کریں کہ میں جب پتا کر رہا تھا بات کر رہا تھا کیونکہ وہ یہاں پہ ایک صاحب آ کے ہمینٹی فرسٹ کا بہت بڑا درس دیتے ہیں یہ مسرور اس کا honorary chairman ہے اندازہ کریں یہ honorary chairman ہے اس کا حالا وہ جو ہے مطلب اس کو بھی انہوں نے charity والا ہے نا لیکن افریقہ کے اندر آپ دھوکہ دہی یہ دیکھیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری مذہبی جماعت ہے جہاں پہ یہ اصل مذہبی جماعت کلیم کرنی چاہیے کہ یہ ان ملکوں میں آکے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ آکے وہ charity انڈر charity organization ریجسٹر ہوئے ہوئے ہیں جہاں پہ انڈر charity ہیں وہاں پہ کہتے ہیں ہم مذہبی ہیں تو یہ اگر ختم ہو جائیں گے یہ سارا جو انہوں نے board of directors کا وہ جو کیا ہوا ہے جس کا all and all veto اس مرزا فیملی کے پاس جو ان کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس ہے یہ public money سے ہے لیکن سب کا control role اس کے پاس ہے یہ اس کی ان کو جائے گا سارا کچھ ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ سوال آپ کا میں رکھ لیتا ہوں کہ چوڑی اکبر صاحب سے بات ہوتی ہے اور اگر وہ کل کے پروگرام میں آ جاتے ہیں تو we will put the question to him because ان کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا علم ہے مطلب میں اپنے پاس سے کوئی ایسی غلط بات نہیں کہنا چاہتا کہ جو میرے علم میں نہ ہو چوڑی اکبر صاحب میں نے اکرا چینل پر میں نے پورا جو انہوں نے financial breakdown ہاں جی وہ ہم نے کیا تھا لیکن یہ میں جی جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آ کے ذرا وہ تھوڑا سا مزید ہمیں fresh کر دیں تھوڑی سی اور information latest جو ہے وہ دے دے تو i hope انشاءاللہ i'll bring him tomorrow hopefully he will come انشاءاللہ okay شخص اب ضرور بات کو continue بھی کیجئے گا اور دوستو اب نیچے call کا link دیا جا چکا ہے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ join کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ question answer session کے لیے link دیا جائے گا تو یہ رہا نیچے link یہ live chat کے اندر موجود ہے اس کے اوپر آپ click کر کے stream yard کے اندر ہمیں join کر سکتے ہیں اپنا نام وغیرہ لکھی ہے مائک اور camera کی permission allow کیجئے اگر آپ کو نہیں پتا first time یہ چیز کر رہے ہیں آپ studio mentor ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو on screen لے لیں گے اور آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کو شامل کر لیں گے کوشش کیجئے سوالہ topic سے related ہوں اور ان کو آپ مخصر رکھیں تاکہ بات دوسروں کو بھی آسانی سے سمجھ آسکے جی شیخ صاحب عمر خان صاحب آپ بات جاری رکھیں کوئی caller آئیں گے تو میں آپ کو اپتاہ دوں ٹھیک تینکیو میں فاروق چاہوں گا کہ میں احمدی دوستوں سے بھی اور یہ ہمارے جو سننے والے مطلب جو بھی ہمارے سننے والے دیکھنے والے دوست ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو فاروق کو آپ اپنی جس topic پہ بات سننا چاہیں جس issue پہ بات سننا چاہیں یا چاہیں کہ اس کو discussion میں لائے جائے مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے پاس سے لے کے آئیں مطلب جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہے جو آپ کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ یہ clear ہونی چاہیے یہ issues جہاں ان کو discuss کرنا چاہیے آپ کے interest کا میرے نزدیک وہ زیادہ important ہے کہ اگر آپ اپنے دیں ہمیں کہ دیکھیں جی اس پہ بات کریں اس issue پہ بات کریں اس کو clear کریں یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے تو I will appreciate کہ اگر آپ اس قسم کا فاروق صاحب کو میرے مجھے یا عامر کو کسی کو بھی دیں آپ call کر کے email کر کے message کے ذریعے جیسے بھی آپ اپنی suggestions جو ہیں وہ دے سکیں تو I really appreciate جی عمر اگر آپ کو بات کرے تو نہیں شیخ صاحب اور اب ہمارے ناظرین کے لیے یہ کشتی نوع جس جس کا حوالہ ہم نے دیے ابھی تو اس کتاب میں تو اچھے خاصی مرزا قادیانی نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان باندے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی بہتان باندے ہیں ایکسیٹرہ تو یہ کتاب انگلیش میں بھی الاسلام.org پہ مل سکتی ان کو اور obviously اگر ان کے پاس روحانی خزائن کی سیٹس ہیں تو وہ بھی اس میں چیک کر سکتے ہیں یہ کتاب اس میں کوئی معرفت والی کوئی بات نہیں ہے اس میں جنہ جس کو میں انگلیش میں کہوں گا ہوکس پوکس پہلے وہ حضرت مریم بنے پھر وہ حضرت عیسیٰ تفدیل ہوئے ہیں فلان یہ ساری بات اس میں ذکر ہے تو اینڈ اپ آئی وز بلون اوئی دیکھ یہ جو کشتی نیو بک جو ہے یہ وائنڈ اپ ہوتا ہے چندے کے اوپر ہر چیز ان کادیانیوں کا چندے کے اوپر ابتداو انتہا ابتداو انتہا چندے بالکل جمعہ کے خطبے کے اوپر آپ کو ریمائنڈرز ملیں گی حالانکہ ہمارے مسلمانوں کے بھی مسجدوں میں امام مسجد جو ہے آپ کو درخواست کرتا ہے کہ آپ دینا چاہیں اوہ ریمائنڈرز تو ٹھیک ہے کوئی obligation نہیں ہے کوئی obligation نہیں ہے اسلام میں کوئی obligation نہیں ہے تو یہ تو ہمارا مسلمانوں کا تو چلتا ہی رہتا ہے ان کا تو بھائی چندہ درخواست برائے توسی مکان it's clear cut یہ کس کی توسی ہو رہی ہیں ان کا مکان جب یہ جب یہ تاؤن جو ہے ادھر کی ادھر ہو جائے گی چلے جائے گی ختم ہو جائے گی تو پھر اس مکان کا کیا ہوگا کس کا رہ گئی anyways i don't want to keep repeating the beating the the same dead horse yeah beating the same لکتے جگر well he is not dead he is not dead but you know آپ لوگ نے شاید وہ مووی دیکھی ہو کہنے The Godfather اس میں جب کہنے The Godfather حکم دیتا ہے اپنے بندے کو کہ جس بندے نے اس کی معنی نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ اس کے سب سے پسندیدہ گھوڑا جانا اس کا گردن کاٹ کیا اس کو جانا سر کلم کر دو گھوڑے کا اور وہ جا کے وہ بیڈ میں رکھتا ہے میں کہتا ہوں قسم سے اگر یہ ہو جائے مرزا مسرور کے ساتھ تو اس کی کیا ہو جائے وہ پریشان ہو جائے بندہ نہ کریں اچھا جی کالرز کی طرف آ جاتے ہیں جی عزیز دوستو question answer موجود ہے اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کمیٹس کو چھوڑ دیں اب اور کال پہ آ جائیں ڈریکٹلی آپ کی جو بھی بات ہو کال پہ آ کے کریں before that once again i'll remind you کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں timing's ہماری چینج ہوئی ہیں UK time کے مطابق رات شام نو بجے آپ شو یہ آتا ہے ہمارا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس حوالے سے جن کو نہیں پتا ان کو آپ بتا سکتے ہیں جلدی سے کیجئے جناب لائک اور شیئر اور ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے کالر کی طرف حسیب خواجہ ایڈوکیٹ صاحب اسلام علیکم مطلب خواج صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم شیخ صاحب آج جو ہے نا شیخ صاحب میرا آپ سے ایک بڑا سخت سوال ہے خواج صاحب نلائک بندے سے ذرا ہلکا سوال رکھیں میرا سخت سوال یہ ہے کہ زیتون ایف ایم بی ٹی آپ آپ سب لوگ یہ جو چندہ نل کا مرزا صاحب نے یہ کر دیا بائی احمدی جو ہیں اپنی پسند سے چندہ دیتے ہیں خود دیتے ہیں آپ لوگ جو ہیں وہ باہر ہو گئے نکل گئے زیتون چینل کے جو ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کا تعلق نہیں ہے ہمیں عدیت سے کوئی ہمیں کیا تقلید ہیں جو ہم ان کو تمجھانے کے لیے بیٹھے گئے ہیں پویسٹین یہ آپ لوگوں نے پھر یہ کیوں مشن شروع کر دیا ہے کہ بھائی یہ آگئی چلائی کیوں ہے دے رہے ہیں دینے دیں ان کو جہاں جا رہے ہیں جانے دیں ان کو ہم سمجھ گئے کہ کیا غلط ہے یہ سوال جواب بتائیں کہ یہ سلسلہ کیوں کر رہے ہیں آپ خواہ صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احمدی حضرات اپنی مرضی سے چندہ دیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز تو یہاں میں کریکشن کر دوں کہ کوئی احمدی اپنی مرضی سے چندہ نہیں دیتا یہ چندہ زبردستی لیا جاتا ہے اگر یہ چندہ نہ دیں تو یہ احمدی نہیں رہ سکتے اس کٹ کا حصہ نہیں رہ سکتے تو یہاں پہ آپ کی ازادی جو ہے وہ کہاں گئی یہاں پہ آپ اپنی خوشی اور مرضی کہ خیلکاری میری آواز آپ کو یا مجھے لگا شاید میری طرف پرابلم ہو اچھا کہ مطلب یہ دھوکہ دجل قذب اور فریب ہے کہ جی یہ ان کی مرضی کے اوپر ہے کہاں مرضی کے اوپر ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرضی تو وہ ہے جو ابھی ہمارے عمر خان نے یہ بات کی ہے کہ ہماری مساجد کے اندر بھی وہ علماء جو ہیں وہ چندے کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے باہر ایک باکس یا جو بھی کوئی چیز رکھی ہوتی ہے آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی ڈال دیں کوئی آپ سے نہیں پوشتا کرتا کوئی بات نہیں ہوتی آپ اپنی مرضی سے ڈال دیتے ہیں نہیں ڈال دے تو نہ ڈالیں لیکن ان کے ہاں تو جناب آپ کو فون کالز جاتی ہیں کہ کدھر ہے لیٹ ہو گئے ہو پورا کرو ہمارا یہ جو ٹائم میں ختم ہو رہا ہے سو یہ مرضی نہیں ہے پہلی چیز تو یہ خیل صاحب انتہائی احترام سے میں عرض کروں گا کہ اسے مطلب آپ مان لیں کہ یہ چیز جو ہے یہ مرضی نہیں ہے دوسری بات میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ مجھے ایک خاتون نے لکھا کہ شیخ صاحب اگر آپ یہ بات کر دیں کہ مسرور صاحب کے موں سے یہ کہہ لوا دیں کہ جی چندہ آپ اپنی مرضی سے چندہ کوئی زبردستی نہیں ہے جس کا جی چاہے وہ چندہ دے آپ کی بجائے کاش کہ آپ کی بجائے مسرور آ کے یہاں پہ یہ کہہ دے اپنے کسی خطوے میں کہہ دے کہ دیکھیں جی بات سنیں ہم کوئی زبردستی آپ سے چندہ نہیں جاتے آپ کی مرضی ہے آپ نے راہ اللہ دینا ہے دیں اگر مسرور میاں میں کیا کہوں یہ مرسڈیز ورسڈیز اور لخت جگر جس کے اپنا کھانا تو بڑی دور کی بات ہے وہ لخت جگر کو کھانا نہیں ملے گا کوئی چندہ نہیں آئے گا کر کے دیکھ لیں بتا دے دنیا کو یہ جو کہتے ہیں جی اللہ سمان پیدا کرتا میں دیکھوں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں ان کے سمان سو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم مطلب ان کی زبان ہے بیچاروں کی جو دیکھیں دنیا میں مطلب ہر کو کہتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ امتحان نہ تو اتنا آسان ہوتا ہے نہ ہی زبان کھول نہیں اتنی آسان ہوتی ہے آپ کا کیا خیال ہے ہم نے زبان کھول کے کوئی ٹیم تیری ادا کی ہوں آپ کا کیا خیال ہے ہم کسی مشکل سے نہیں گزرے ہوئے لیکن ہر بندہ بچارہ جو ہے وہ اتنی حمد جرت نہیں کر سکتا تو ان کے لیے پھر اللہ بھی سمان پیدا کرتا ہے ہم جیسے لوگ پیدا کرتا ہے جو ان کی زبان بنتے ہیں جو ان کا دے دیتا تھا چھیکے نا اچھا ایک دن کیا ہوا کہ اس سڑک سے جب میں اترہا نا فریوے سے جب میں فریوے سے اترہا ہوں تو وہ بندہ جو تھا کہ نا میں ہی ہی بندہ جس کو میں پیسے دیتا تھا ہی تین چار سار پرانی تھی بڈ گاڑی تیو دیو بند وہ گاڑی میری گاڑی سے اچھی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا نیکس ٹائم جب میں نے اس کو دیکھا میں نے اس کو منع کیا میں نے کہ دیکھو تمہارے تو ہیں آلریڈی تو یہ حسیب خواجہ صاحب ایڈوکیٹ صاحب جو آئے تھے ہمارا کام ہے اگاہی awareness دینا بے انتہاب properties دنیا بھر انڈیا میں کادیان میں پاکستان میں یوکے میں جرمنی ان دی یو ایس مجھے اگر فاروق اجازت دیں خواجہ صاحب کو میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں خواجہ صاحب میں سن رہی موجود ہیں لیکن یو ٹیو پہ اوکے خواجہ صاحب آپ اندازہ کریں کہ مسرور میاں کی بیغم نے کچھ ویٹ گین کر لیا تھا جو کہ ابھی بھی ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا سیڑھی چڑھنا جہاں پہ مطلب یہ جو ہے ان کے پہلی مسجد فضل کی اگر آپ نے دیکھی ہو جہاں پہ وہ ہے تو اس ہی اوپر یہ رہتے تھے تو ان کے لیے سیڑھی آپ اندازہ کریں بجائے اس کے کہ یہ موصوف محترمہ کے لیے کچھ زمین گراؤنڈ لیول پہ کوئی فلیٹ لے کے یا گھر لے کے اس کو رکھتے انہوں نے سپیشل اس مسجد کے اندر انہوں نے وہ جو ہے لفٹ لگوائی بقیدہ طور پہ اس کے اب کیا کسی خاتون کے لیے اب چونکہ فرس لیڈی ہے وہ فرس لیڈی ہے سو یہاں پہ نخرے یہ ہیں عالم یہ ہے اس کے اوپر بقیدہ طور پہ میں نے لکھا بھی تھا حالانکہ انہوں نے مسیز مسرور نے آپا امت سبو نے جم وغیرہ بھی جوائن کی تھی تو پھر وہاں سے یہ تھا کہ جیم میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں تو میں کیسے دوسروں کے سامنے ایکسرسائز کروں یا انتی سیدھی ہوں تو اب وہاں پہ نہیں تھا لیکن اب جو ہے نئی جو جگہ بنی ہے اس کے اندر ہر وہ چیز فسلیٹیز موجود ہے جو مصوفہ شکریہ کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ انگلیش کے اندر کام آپ لوگ کریں اور ان ویڈیوز کو ٹرانسلیٹ کریں انگلیش کے اندر آل ریڈی ہو رہا ہے تو میں نے گفتگو کے بیچ میں یہ چینل پورا آپ لوگ کو مل جائے گا خیر واپس آجاتے ہیں جی نیکسٹ کالر کی طرف جو دوست ابھی جوائن کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اس لائف شیئر کرتے جائیں تاکہ نئے جو دوست ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں کسی کا کوئی سوال ہو آپ کے کوئی آپ شیخ صاحب کو مسئلہ ہے اس ہے غریب لوگ آپ کو شکایت لگاتے ہیں آکر مرضی سے دے رہے ہیں جندا اب یہ بات ہو چکے محترم آپ تھوڑا سا سکیپ کر پیچھے اس کو سن لیجئے اس کا جواب مل جائے جذبات ہی نہ ہو کر علی بھائی جس طرح امریکہ کے اندر سکس پوائنٹ ٹو پرس ٹیک چندہ ٹیک ٹھیک ہے اگر آپ مسئی ہیں تو دس پرس آگے تو اکھے شیخ صاحب نے اچھی طریقے سے بیان دے دیا تھے کہ اگر آپ کو دینا پڑتا ہے اس جواب ہو چکا یہ پیش کر سلام علی محمد 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 اللہ محترم جی اسلام علیکم جی محمد محترم آپ کا کیا تعرف اور میرا شیخ صاحب سے سوال ہے چندے کے سلسلے میں شیخ صاحب جو میرا ذاتی اچھا رکیئے ذرا ایک منٹ ذرا رک جائیے یہ کس طرف چل پڑا سلسلے کار ٹوپک جو ہے ہمارا وہ مرزا صاحب کے کرشن کرنیاں کے دعوے اور وہ ساری چیز ان 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 در کی بات اور مرزا مسرور صاحب کا خطبہ جس کے اندر وہ ساری کہانی سنا رہے تھے یہ تھا میں ارز کرتا ہوں دوسری چیز میں جب ارز کرتا ہوں میری آواز پہ جایا کریں آپ کہ لگے فروغ تکلف کر مجھے پہلے بتایا کیجئے مجھے پتا چلے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں چار منٹ ایکسرا قسم کے ضائع کی کیونکہ اسی پہ ابھی بات ہو رہی تھی اور وہ چیز ہم نے بتائی یہ وہ ان کو پھر نہیں بتا میں میری ہمیشہ اور اب کنفرم ہے کہ وہ امدی میں جو ہے نا جنرل بات کر رہا ہوں کسی کے لیے خاص نہیں اس کو کوئی ذاتی طور پہ نہ لے نہ یہ میں آپ کو کہ رہا ہوں لیکن بات ان کے اندر کی ساری باتیں جانتے ہیں اور بہت اچھی جانتے ہیں سوال جیسے اتنا ہے کہ یہ جو احمدیوں سے میرا واسطہ پڑھا ہے زندگی میں یہ انتہائی شروع قسم کے بندے ہیں یہ اپنی ہر ایک چیز میں بڑی ناب طول کرتے ہیں یہ کس طرح بڑے لکھے سمئیدار ہو کے یہ کس طرح ان کو چندہ دیتے مجھے تو آج تک نہیں سمجھ جائی یہ تو ایک پیننی بھی نجائز نہیں خرچ کرتے بلکہ جائز نہیں خرچ کرتے یہ کس طرح دے لیتے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ اوکے قریش سب تینک فاروق اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ جن سے جن کا سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں مطلب سامنے سکین پر رکھا کریں جب تک جواب ختم نہ ہو جائے تو آپ کے لیے ممکن ہے یہ چیز جی شخصہ ممکن ہے یہ کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا کہ مائیک کو رکھ میرا نکھ خیال کہ انہیں بتا دیا جائے تو وہ نہیں کریں جی شخصہ محمد صاحب بزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھتے مطلب کہ یہ بھئی میں نے آپ کو اتنا observe کیا ہے کہ آپ لوگ ہر چیز کو نہ تول کے اور ہر چیز کو بڑے اس طرح سے کرتے کہ چندہ دینا یہ بات ہمیں اب بھی کر چکے ہیں کہ چندہ دینا ان پر لازم ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ کینیڈا کے اندر آپ رہ رہے ہیں کینیڈا کے اندر اگر کوئی شخص ویل فیر پہ چلا جاتا ہے مثال کے طور پہ اس کی جاب چلی گئی اور اس کی ای آئی ختم ہو گئی مطلب انکلائیمنٹ انشورس ختم ہو گئی اور کچھ نہیں وہ بندہ جو ہے ویل فیر لینے پہ مجبور ہو گیا اب ویل فیر آپ کو علم ہو گا کہ کینیڈا کے اندر کوئی ایسی نہیں ملتی کہ بندہ جو ہے وہ اس میں ایاشی کر سکے وہ ہارڈلی مطلب مصرور صاحب یہ کہ دیں کہ جی چندہ اپنی مرضی سے آپ دیں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہا جائے تو سلسلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بچارے ٹھیک ہیں اس میں کچھ پرسنٹیج ضرور ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہ چیز تسلیم شدہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والی جو ہیں لوگ وہ مسلمان ہیں انہی میں ہم ان کا بھی شمار کر لیتے ہیں کہ ان کا بھی دل کرتا ہوگا دینے کو لیکن اپنی مرضی سے دیں گے کیا دیں گے کیسے دیں گے کتنا دیں گے یہ چیز یہ مطلب اتنا نہیں ہے یہ بھائی یہ جو ہے یہ آزاد ہیں no they are not آزاد they are not free کہ یہ حکومت جی کریں جی جزا اللہ شیخ سب thank you so much نیکس کالر کی طرف آتے ہیں جی احمد السلام علیکم احمد اللہ محترم کون صاحب کہاں سے اور پھر کیا سوال آپ کا حلو السلام علیکم علیکم سلام جی فاروق بھائی کیسے آپ خریص ہیں فاروق بھائی احمد بات کالگری البرٹس ہیں شیخ صاحب سامنے یہ والے کے سامنے شیخ صاحب میرے دو بڑے آسان سے کوششن ہے شیخ صاحب جماعت احمد احمد ایک بڑا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جنرل زیاولک کے مطلب کہ اسے مرزا طاہر صاحب کا خطبہ آیا تھا جس پہ ان کی پیش گوئی پوری ہوئی تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سب بتا دیں اور دوسرا یہ کہ جو پیش گوئیوں کے مطلب جو اس طرح زلف قار علی بھٹو صاحب کی بھی عمر اتنی ہوگی پچاس پچپن کا پیش دی دوستوں سے میرا رابطہ ہوتا رہتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی یہ شیخ صاحب کا اور یہ جس طرح سوری وہ نہیں نہیں جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے احمدیت چھوڑ دی یہ ان کا ذاتی ان کا فیصلہ تھا کوئی اس میں جماعت نے اس طرح ان کے ساتھ یہ ان کا اپنا ذاتی ہے تو وہ اپنا چینل اس طرح کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگوں کا کہنا ہے وہ تو مجھے پتا ہے حقیقت کیا ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا ہوئی تھی جس کے بارے ان کا پھر وہ جب ہوا تھا حادثہ ہوا تھا تو وہ یہ اپنے کھاتے میں بہت ایڈ کرتے ہیں اس کو تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بریف کر دیں یہ کیا بات صحیح ہے پہلی چیز تو احمد یہ ہے کہ اس طرح کی پیش گوئیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لام ان پیش گوئیوں کی سچائی یا جھوٹ کے اوپر بیس نہیں کرتا اس لام اپنی تعلیم کے اب آگے آجائے کہ کوئی شخص یا ایک ایسا شخص جو نبوت کا دعوے دار ہو وہ آکے پیش گوئیاں کرے اپنی صداقت کے لئے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں ایک مستقل موضوع ہے صداقت مسیح معود تو اس کے اندر آتا ہے کہ مسیح معود اور مرزا صاحب نے حقیقت الوئی بھی بھری پڑی ہوئی ہے پتہ نہیں رسول اللہ کے صرف تین سو نشانات تھے یا تین سو تھی تو ان کی تین لاکھ یا تیس ہزار تھی تو ان کے دس ہزار مطلب اس طرح کی اگزاجوریشن جو انہوں نے رسول اللہ کی کوئی پیشگوئی نہیں کہ جہاں پہ انہوں نے کسی کے بارے میں کہا ہو کہ فلاں وقت پہ یہ فلاں چیز ہو جائے گی یہ بندہ ہے تو مر جائے گا یہ اس نے مجھے نہ مانا تو یہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ یہ اللہ کے انبیاء کی پہچان نہیں ہوتی یہ چونکہ اس جس محول میں مرزا صاحب نے پرورش پائی جس محول میں انہوں جنم لیا وہاں پہ ان کے اردگرد دائیں بائیں یہ سارے پندت اور جوگی مہراج اور سارے ہندو سکھ جو تھے یہ سارے اسی طرح کے لوگ تھے جو چلتے ہی اسی چیز پہ ہیں کہ آپ نے رنگ کون سا پہن نہیں دن کون سا اچھا ہے مرزا صاحب خود اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں وہ نام رکھتے ہوئے بھی مرزا صاحب بھی وہ کو فالو کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے جی میں عورتوں کا نام فاطمہ نہیں رکھتا تھا سعید نام نہیں رکھتے تھے آپ سیرت مدی کھول دیکھ لیں اس کو پڑھ لیں آپ کو آجائے گی ساری چیز آجائے سو یہ جو ہے زیا الحق کے بارے میں یہ چیز کہنی کہ جی ان کا فلان چیز ان کے یہ ہو گیا تھا وہ اس کے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسی بات ہی نہیں کی ہوئی اس سے پہلے وہ اس کے اوپر ایک خطبہ دیتے ہیں جس میں کہتے ہیں مرزا طاہر میں آپ نے پوچھا ہے بھٹو کے بارے میں کہ جی کیا ہے مرزا صاحب کے اس کے بارے میں بھی ہے وہ بلی کا سلسلہ جی ہم دیتے وہاں پہ شاستری کی ڈیپ ہوگی تھی تو یقین کریں کہ اسی وقت ٹیلی فون آگئے تھے شاستری کی پیش کوئی جھوٹی نکلی شاستری کی پیش کوئی جھوٹی نکلی اور وہ پتہ نہیں شاستری کی کونز ہی پیش گئی تھی کیا تھا سلسلہ ہے شاستری مر گیا شاستری کی پیش کوئی جھوٹی تھی یہ ایک لفظ کو لے کے ڈالتے ہیں اب بد قسمتی سے بھٹو کا یہ ہے کہ یہ اصل جو ان کی ہے مرزا صاحب کا وہ یہ ہے کہ کتہ کتے کے عدد پہ مرے گا اور کتے کے قلب کے عدد کو باون فیفٹی ٹو کہتے ہیں اور اس وقت بھٹو کی عمر کو انہوں نے ملا ہے جی فیفٹی ٹو لیکن آفرین ہے اوری جماعت والوں کی اور دوسرے لوگوں کی انہوں نے کہا جی کہ مرزا محمود کے خلافت کے باون سال تھے جب عمرہ ہے اب چونکہ مرزا صاحب اپنی عمر کے حوالے سے جب اس کے سال پورے کرنے ہے تو اس کو کمری پہ لے جائیں گے کہ جی اس کو شمسی پہ نہیں کمری سال پہ حوالے سے کرے تو مرزا صاحب کی عمر پوری ہو جاتی ہے نہیں یہ بات اس تارہ کے رنگ میں ہے انہوں نے اٹھا کے اس کو دے دی کہ یہ مرزا صاحب تھی مرزا محمود کے خلیفہ ثانی کے بارے میں تھی جن کا دور خلافت ہے یہ کتہ کتے کی موت مرا انہوں نے مرزا محمود پہ ڈال سو یہ جو ہوتے ہیں یہ سلسلے ان کا اسلام سے صداقت سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں مطلب اس طرح سے لینا شروع کرے تو یہ جتنے بھی نجومی رمل فال توتہ فال نہیں نکالتے وہ آپ نے دیکھ آگا پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں توتہ کار نکال سڑک کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے آپ چاہے مرزا محمود کو لیں یا مرزا غلام میں تو یہ توتے ہیں سارے فال نکال ٹھیک ٹھیک موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ ہے کہ اسی طرح سے نا ایک بیٹھا ہوا تھا یہ فال نکال نکال نے والا نجومی ٹائپ بندہ سڑک پہ تو عمر بھائی ایک بائیک آکھ اس کے پاس بائیک رکھتی ہے وہ اپنا اڈا لگا کے بیٹھا ہے وہ توتے شوتے کھول پہ دیتا اس کو کہت تھا بیٹھے یہ ہونے والا تیرے ساتھ آیا تو بڑا نجومی تجھے یہ نہیں پتا ان کے کچھ حالات یہ ہیں ان کو خود نہیں پتا کل کو ان کے ساتھ کیا ہونے والا چند پتا نہیں بند ہونے والے کھلنے والے یہ بیٹھے ہیں دوسروں کی فال نکالنے یہ مر جائے گا وہ ہو جائے گا اپنا ان کو پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو نا تھا مردس صاحب کو خود پتا ہوتا کہ بعد میں یہ انٹرنیٹ آ جائے گا اور یہ میری ساری پول کھول جائے گی تو شاید شاید وہ کوئی ہاتھ ہولا رکھتے اپنے تعاووں میں لیکن ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ ان کو آگے پیچھے کچھ نہیں پتا نہیں ہوتا جی عمر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں نے احمد بھائی کیلئے چھوٹی موٹی بات کرنی تھی یہ جنرل محمد مرحوم صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی جب بہت اچھی سی معلومات ہو جائے گی کہ پہلے بات یہ ہے کہ جس سی ون تھرٹی میں جنرل محمد زیاو حق ٹرائولنگ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوسرے بندے تھے یہ نہیں ہے کہ وہ تیارہ خرابی کے وجہ سے مینٹننس کے خرابی کے وجہ سے گیٹ پڑی نہیں اس میں اچھی طرح کہ تمام پاکستانیوں کو دنیا کو پتا ہے کہ یہ بم سے اڑایا گیا اچھا اب صرف جنرل محمد زیاو حق صاحب مرہوم صرف اس جہاز میں نہیں تھے اس میں ایک اور بندہ بھی تھا اور اس بندے کا نام ہے ارنو لویس رافیل وہ تھا یونائیڈ سٹیٹس ایمبیسیڈر تو پاکستان میں کہتا ہوں مجالو آپ جہاز اڑا لیں جس کے اوپر امریکن ایمبیسیڈر ہو جس جہاز میں امریکن ایمبیسیڈر ٹریول کر رہا تھا اس جہاز کو اڑایا گیا تو اس پری پلاننگ کے ساتھ اگر چھوٹا سا خبر مرزا تاہیر کو پہنچ گیا مطب اس آئی ایس کے ذریعے کسی دوسرے جو کہنا میں یو کے سیکر سرویس ایجنٹس ہیں ان کے ذریعے اگر چھوٹا سا بھی پیغام پہنچ جائے کہ اس کا خاتمہ ہے یا اس کا ختم کرنے والے ہیں تو جو پیش گوئی اور لک ایک بگ جائیں گی مرزا غلام قادیانی زلزلہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے یہ نہیں پتا کب اور کہاں آئے گا لیکن آئے گا ضرور زمین پہ کہیں نہ کہیں نیچے ارد کہتے ہیں کہ ہر دو چار سیکنڈ کے بات زلزلہ آتا ہے تو مرزا صاحب کی تو پیشن کیا اگر ایک منٹ ان سے تھوڑا سا لے لیں تو میں چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی چیز تو احمد مختار احمدی جو ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے مجھے ٹیکسٹ کرنے کے اگر آپ کال پہ آکے بات کریں تو اگر ریلی افیشیٹ کہ آپ حمد کریں آپ آکے کہیں جو مجھے کہنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں اور یہی لفظ میں نہیں پڑھنا چاہتا آپ اپنی زبان سے آکے کہیں نمبر ایک نمبر دو میں ایک سوال رکھ دیتا ہوں دیکھئے میں آپ سوال رکھ دیتا ہوں ایک سیریس نوٹ بچے کی ماں باپ اسے مجبور کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے حضور کو خات لکھو مقصد یہ کہ حضور جو ہیں وہ اللہ سے دعا کریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا اور وہ سارا کچھ مطلب ہر چیز دعا کے لیے بیماری کے لیے کام کے لیے سارا اور پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے اللہ سے ان کا رابطہ ہے ڈائریکٹ ہے اللہ کے ساتھ ان کے تعلقات میں پوچھتا ہوں کیا مسرور صاحب دن رات ایک کر کے اس وقت دنیا یہ خطہ عرض جس مسئیبت میں مقتلعہ ہے جس وبا کا سامنا کر رہا ہے کیا اللہ سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا مطلب آپ کا تو کام یہ ہے نا کہ رو رو کے دعا کرنی کہ یا اللہ یہ جو ہم پہ مسئیبت آگئی ہے یا اللہ یہ جو مسئلہ آگیا ہے یا اللہ ہمیں یہ جو کام ہے دنیا ہمارے پہ آگے رکاوٹ بنی ہوئی ہماری رکاوٹ دور کرتے مطلب آپ ساری دعائیں کرتے ہیں یہ ہر چیز کرتے ہیں اور اللہ آپ کی سنتا ہے بقول آپ کے اور یہ کچھ چیز نہیں ہے یہ صرف آپ اپنے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں گے آپ انسانیت کے لیے یہ چیز کریں گے اور اس چیز سے پتہ بھی چلے گا دنیا کو دیکھیں یہ اللہ والا تھا اللہ نے اس کی سنی ہے اور پوری دنیا آپ کی طرف آ جائے گی مسرور صاحب یہ تو بڑا آسان سا ہے این دی سوچیں کریں اپنے خلیفہ کو یہ اس کو اس طرف لے کے آئیں کہ دنیا کو اس مسئیبت سے نکالو اس وقت مرزا غلام احمد کی سچائی ثابت کرنے کا اس سے بہترین موقع ہے ثابت کر دو اس چیز کو چھوڑیں فلسطین کو ازاد کروانے کو کشمیر کو ازاد کروانے کو اسرائیل کو تباہ کرنے کو نہیں کریں ایک چھوٹی سی بات ہے آئی دنیا کا چاہے سکھ ہو عیسائی ہو یعودی ہو وہ بھی آپ کو مان لے گا اگر آپ کہیں گے ٹھہر جی میں چونکہ نمائندہ ہوں اللہ کا خلیفہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ ام ایم ایم اف گاڈ ایم 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 تو ٹھہر جائیں میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں اللہ میری بات سنتا ہے اللہ میری بات سنے گا اور میں اپنی بات منوا کے ہٹوں گا وہ لے آ کے کر دیئے سلسلہ بہترین چیز ہے میں اس کو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ میں اپنا بوریہ مستر سمیٹ کے ایک طرف ہو جاؤں گا آپ کے آگے پاؤں لگ جاؤں گا میں حاضر ہوں او ایک ہی ذہن میں رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے انسان کو صحبہ اختیار بنایا ہے اس نے کہا ہے اس نے یہاں تک جب اجازت دے دی انسان کو کہ تیری مرضی ہے تو مجھے مان لے چاہے تیری مرضی ہے تو مجھے انکار کر دے لیکن اس کے نتائج تجھے day of judgment پہ ملیں گے آپ کہا یہ مزاق کر رہے ہیں یہ جو سن لیتا ہوتا تو آج تب کچھ اور ہو چکا ہوتا تینکیو فارغ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ صاحب سلام علیکم سر جی والیکم میں ابودابی سے ہوں غلام موجدی نام ہے میرا اور میں مسلمان ہوں الحمدللہ اور سیکنڈ ٹائم آپ آپ سے بات ہو رہی ہے میری دو چیزیں ہیں سر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قاضیانی جو یہ کٹس جو ہیں یہ انہوں نے جہاد کا جو ختم کیا تھا سلسلہ کہ جہاد جو ہے جد و جہد جو ہے وہ نہیں ہے اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے تو کیا برطانیہ اس کے پیشے تھا بریٹیج اس کے پیشے تھی کس شکر میں اور دوسری جو بات ہے جو ابھی آپ یہ بات کر رہے ہو کہ یہ ان کو یہ بتا دیتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو خود مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ اپنی عمر کے بارے میں بتایا تھا تاکہ میں وقت کسی بے جب انہی پیشن کو ہی جھوٹی نکلی ہے تو یہ ان کے بات آنے والوں کی پیشن کو ہی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سمسنگ کارٹون جو بتاتا رہا ہے سمسنگ کارٹون کے اندر بھی فیوچر کے اندر جو آنے والے واقعات ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی سمسنگ کارٹون نہیں بنا رہے ایک طریقے سے سیمپسنز یا دارہ صاحب سب سے پہلے میں اس پہ صرف عمر پہ ایک کومنٹ کر دوں آپ سے عرض کروں کہ مسئیبت یہ ہے کہ نہ تو موصوف غلام قادیانی موصوف غلام قادیانی نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھے آپ اندازہ کریں جس کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں شاید دو سال کم کر دوں چار سال یہ کر دوں وہ خدا جو علیم و خبیر ہے وہ خدا اوہ میرے خدا جس کے آپ اندازہ کریں کہ جس نے یہ کائنات اتنی بڑی اتنی بڑی یونیورس جس نے بنائی ہوئی ہے جس کے اندر بلینز قسم کی گلیکسیز ہیں اور وہ اپنے چل رہی ہیں یہ اس میں اس خدا کو بتا رہے ہیں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں دو چار مجھے نہیں بتایا اچھا کتنی زیادہ کرنی کے لئے نمبر اس کو چھٹی اس کی یہ سارا اس پہ ہو جاتا ہے سلسلہ باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق جہاد کا اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ واجب قرار دے رہا ہے لازم دے رہا ہے اور یہ شخص آکے کہہ رہا ہے کہ حرام ہو گیا آپ آپ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے چلے جائے اب اس کی تعویلوں پہ جو بھی جانا چاہتا ہے تعویل کرنا چاہتا ہے کری جائے اب دنیا کے اندر جتنے بھی اور لوگ ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں وہ جالی کرنسی چھاپ کے آپ کو یہی کہتے ہیں یہ اصل ہے اور وہ لوگ جو کاملم ہوتے ہیں سادہ ہوتے ہیں اندے ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں چیزوں کو یہ بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں جیسے ابھی ایک ہمارے آیت کالر رون نے کہا جی یہ تو بڑے پڑے لکھے اور فلان یہ وہ ہیں بالکل ہوں گے اپنے معاملے میں بڑے پڑے لکھے لیکن یقین کریں دین کے معاملے ان سے زیادہ اندہ کوئی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے مسلمان تو پھر سوچتا ہے کچھ کرتا ہے یقین کریں یہ اس جانور سے بتر ہے اسے یہ گردن جھکائے نیچے انہوں نہیں پتا کہ کھڑا آ رہا ہے کہ کیا آ رہا ہے کہ اس میں گرتے چلے جائیں گے گرتے چلے جائیں گے سلسلہ یہ ہے جی کہ انگریز کو اس وقت ضرورت تھی انگریز جس چیز کو سامنا کر رہا تھا اس وقت اس کے لیے بہترین یہی تھا کہ اس چیز کو وہ کسی طریقہ کیونکہ مسلمان کے اندر سے آپ جذبہ اہوریت نکال دیں یقین کریں مسلمان کا بیڑا غرف مسلمان کو ختم کوئی چیز اور نہیں چاہیے سو یہ چیز ہے جی جزاکہ اللہ بہت شکریہ دارستہ شکریہ دارستہ شکریہ 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 ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ کادیانیوں کے پاس یہ بہت تعلیم ہوتی ہے علم ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا لیکن عمل سے خالی تھا وہ چلے میں اس چیلنج نہیں کرتا میرا مطلب اس میں شک نہیں ہے اکیڈمک تعلیم ہے میں اس کو جو ایک چیز ہے حقیقت میں تسلیم کرتا ہوں جو کسی کی اچھی بات ہے یا کسی کے پاس کچھ چیز ہے باقی یہ چیز ہے کہ عمل ہے یا نہیں ہے وہ اپنا اس چیز کو صحیح سمجھ کے اس پر عمل کر رہے ہیں بے شرد بے شرد بے شرد مطلب بس ٹھیک ہے اسی پہ رہتے ہیں ہم ٹھیک ہے سلام علیکم علیکم اسلام جی جزاکر اللہ جی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہے رزوان احمد اسلام علیکم رحمت اللہ رزوان صاحب کیا تعریف آپ پاروک بھائی کیسے ہیں جی شیخ صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے مزاج ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دیں میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا یہ جو چندہ لیتے ہیں قادیہ نہیں اس کو جو کٹھا کرتے ہیں سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہیں ان کو تھوڑا سا اس میں سے فنڈ دیتے ہیں پھر اپنی طرف گنی چنی باتوں سے پسلا پسلا کے ان کو لے آتے ہیں یہ ایسا کچھ ہے واقعہ نہیں میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں اور یہ ان کے مشن میں نہیں بلکہ ایک تھی زین میں رکھتی ہے گا یہ دینا کیا یہ تو اپنوں سے میں نے جیسے کہا ہے کہ ان کے بچوں کا بھی نوالہ موں سے چھین کے ان سے لے لیتے ہیں یہ دیں گے کسی کو کیا سو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہاں سلسلہ یہ ہے کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں مثال کے طور پر پوری دنیا میں یہ چیز ہے پاکستان کے اندر ان کو یہ اس طرح سے مطلب راغب کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تم ایکسپٹ کر لو یہ سارا کچھ صحیح ہے ہم تمہارا روزگار لگوا دیں گے تمہیں باہر بجوا دیں گے اب اس کے لیے بھی کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی اسے چندہ لینا مقصود ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن کہا یہی جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ جو ہیں یہ اس سے پھر جو ان کا جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا تجرباتی پیریڈ ہوتا ہے دو سال کا سال کا جس میں اسے دیکھتے بازتے ہیں جانچتے پڑکال کرتے ہیں اس میں اس سے پورا یہ وقار عمل خدمت خلق کے نام پہ سارا کام لیں گے چندہ بھی آتا ہے کام بھی کرواتے ہیں اس دوران بندہ بھی وہ معلوس اتنے سیاد سے ہو جاتا ہے کہ وہ باہر نے نکل پاتا یہ اپنے پاؤں پکا کر کے کام کرتے ہیں یہ اپنے روزگار کے ذرائع پیدا کرتے ہونے سے یہ لیتے ہیں دیتے نہیں یہاں دی شیخ تینکیو سو مچ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ فرقان جوہان صاحب سلام علیکم رحمت اللہ فرقان صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو میری آواز کلیئر آ رہی ہے فاروق صاحب جی جی کلیئر آ رہی ہے سر آپ لوگوں کی جو وائسیں میرے پاس کٹ کے آ رہی ہے اسی لیے میں نے اس چیز کو پوچھا ہے شیخ صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں میری وقت ٹھیک آ رہی یا کٹ کے آ رہی ہے عبن خان برو آپ جو آسم شیخ صاحب میرے جو سوال ہیں وہ تین ہیں اور آج ہی کے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہیں پہلا سوال میرا چندے سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو احمدی حضرات کہتے ہیں کہ یہ غیر شرعی نبی تھے تو جو چندے کا کونسپٹ ہے کہ پر منت دینا یہ انہوں نے کس نبی کی شریعت سے کاپی کیا ہو یا اگر یہ کہتے ہیں کہ غیر شرعی ہے تو پھر وہ شریعت کے مطابق اس طرح کی اسی چیز کیسے لاسکتے ہیں ایک بات ہی ہو گئی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جنازے کا ذکر کیا تھا مرزا غلام قادیانی کے نوازے کا غالب تو شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مرزا مسرور صاحب جو ہیں وہ جو جنازے کی جو بات ہے کیا یہ صرف ہائی پروفائل لوگوں کے ہی جنازے پڑھاتے ہیں یا ان شخص کے جنازے پڑھاتے ہیں جنہوں نے چندہ سکپ کر دیا ہو یا نہ دے رہے ہوں ان کا بھی یہ جنازہ پڑھاتے یا نہیں پڑھاتے اور تیسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے یہ احمدی حضرات کلیم کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو یہ موجزہ تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی ایک ان میں ایک بس ایک طاقت رکھ دے اب میں اس کو کس طرح سے دیفائن کروں مرد اب اللہ کی طرف سے تھا ان کے پاس ایک موجزہ تھا تو مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کرشمہ دکھا ہے اگر تو دکھایا تو وہ اس چیز کو بتائیں پھر دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کسی بھی نبی نے کبھی کسی کو کسی قسم کی کوئی بددعا نہیں دی مطلب اگر ہم اس کو پیشن گوئیوں کی آسپیک سے یہ گئے کہ اتنے فلاں ائر میں یا اتنے ٹائم بات آپ مر جاؤگے کیا جو احمدی حضرات ہیں ان کو قرآن سے اس چیز کا سبق نہیں ملتا کہ ہمارے پاس تو کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی موجود ہے کہ جہاں پر بھائیوں نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں چالیس سال سبر کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن میں اس چیز کا ذکر آتا ہے یہ نبی کے اخلاق اتنا بہتر ہیں کہ اس وقت بھی اپنے بھائیوں کو کسی چیز کے پر قصور وار نہیں ٹھیرایا تو کیا یہ لوگ اس چیز کو سٹڈی نہیں کرتے شکریہ شکریہ تینک یو سو مچ میں کوشش کرتا جس وقت جو انسان اس خطہ عرض پہ رہتے ہوئے پران کو لا ریب اور دین مکمل کرنے والی کتاب تسلیم کرے گا وہ دنیا میں کوئی نیا حکم نہیں لاسکتا اس کے پاس کوئی اختیار کوئی جواز کوئی اتھارٹی کوئی اجازت نہیں ہے نئے اختیار لا دیں چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے کیونکہ قرآن جو ہے the word of Allah and اس کا جو status ہے وہ لا ریب ہے اس لیے نہ تو اس کی تعلیم کے اندر کوئی amendment ہو سکتی ہے نہ کوئی deletion ہو سکتی ہے یہاں پہ آکے جہاں تک چندے کا تعلق یا کسی اور چیز کا تعلق وہ موصوف غلام کا دیانی کے ذاتی ساری چیزیں ہیں اس کی اپنے اپنی حصیت میں اس نے خود دی ہوئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جو جنازے کی بات کی ہے وہ مرزا غلام عمد کے نواز سے ان کی بیٹی کے سب سے چھوٹی بیٹی کے صاحبزادے کا ہے جو اس نے موجودہ گدی نشی نے نہیں پڑھایا جس پہ سوال اٹھ رہا ہے موصوف جنازے ان لوگوں کے پڑھاتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں یہ جنہوں نے قربانی مال زیادہ دیا ہوتا ہے یہ چیز ہے اور ان کی مطلب بتا کے دیکھیں یہ لوگ ہیں اور لوگوں میں ہوتا ہے کہ اچھا کل کو ہم بھی مرے تو ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے ہمارے دادا مرے تو یہ اس لیے ہے ورنہ عام بندے کا مطلب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے جنازہ پڑھا کو ہاں مطلب آپ کہہ لیں کہ کوئی لکی بچارہ ان کے نزدیک کے دو پیسہ دینے والے مرے ہوئے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھانے لگا تو ساتھ میں غریب بھی مر گیا ہویا تو اس کا بھی آ جائے کہ جی یہ بھی ہے تو اس کا بس وہ ذکر کر دے گا جی ایک اور جنازہ پڑھاؤں گا اس کا یہ نام ہے بس بات ختم لیکن جو دوسرے جو پہلے ہیں ان کے بقاعدہ وہ بقاعدہ بریفنگ لگا کہ یہ کون تھے انہوں نے کتنا پیسہ دیا تھا کیا پاہم کیا تھا یہ چیز اس کے بعد آپ نے حضرت عیسیٰ کے بات کی کہ ان کا موجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے ان کی جو تعویل ہے انٹرپیٹیشن ہے پہلی چیز تو ہے کہ قرآن نے جو الفاظ استعمال کی ہے قرآن نے جو بات کی ہے ہاں منفو مطلب اگر قرآن ان پہ بات کر رہا ہے کہ مثال دے کے بات کر رہا ہے تو میرا خیال ہے میں اس کی تعویل کر لیوں گا لیکن قرآن جن الفاظ کو لے رہا ہے مجھے وہ لٹرلی وہ الفاظ اگر میں لیتا ہوں اس چیز کو تو میں انکار نہیں کر سکتا اس چیز سے تو جہاں تک یہ ان لوگوں کا ہے ان لوگوں نے اس کی تعویل کی ہوئی ہے کہ وہ روحانی مرد زندہ کیا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں جی موصوف مولم قادیانی نے جتنے بھی مسلمانوں کو اپنے احمدیت میں لے کے آئے وہ روحانی طور پہ ادھر مردہ تھے اور انہوں نے زندہ کر دی ہے جو کہ اصل میں در حقیقت یہ ہے کہ ایکچولی زندوں کو لاکے انہوں نے مار دی یہ والی بات ہے پھر اس کے بعد آپ نے بات کی ہے کہ جیسا ہمیں قرآن سے یہ چیز ملتی ہے کہ کسی نبی نے کسی کو بددوانی بھی آپ نے حضرت یوسف کا واقعہ بتایا ہے میرے محترم بات ساری یہ ہے کہ یہ شخص اپنی ذات کو منوانے کے لیے اگر آپ کو اتفاق ہو جائے اس کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا اور دوسری طرف جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کو تھارو علی پڑھا ہوا قرآن میں رسول اللہ نے آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو نہیں منوایا ہو جائے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے اپنی ذات کو نہیں منوایا ہے کہیں پہ نہیں کہا کہ میری اطاعت کر لو کہیں پہ نہیں اللہ نے کہا اپنے رسول کے اس رسول کی اطاعت کر انہوں نے نہیں کہا نہ یہ کہا مجھے مانو اس شخص کی علف سے شروع ہو کے یہ تک بات یہی پہ ختم ہوتی ہے مجھے مانو مجھے مانو جو مجھے نہیں مانتا وہ فلاح ہے چاہے اس کی ماں کو چاہے اس کی بین کو گالی ہے جو مرضی کتا بلا کرنا پڑا اس شخص نے کیا ہوا اس شخص نے سوائے میں 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 کے اور کو بات نہیں کیا سو یہ چیز تینکیو سو مچ رزاک اللہ شیخ صاحب بہت شکریہ نیسٹ کالر ہمارے صاحب جناب نوی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ نوی صاحب کیا سوال آجا والیکم اسلام شیخ صاحب آپ کو سلام ہو عمر صاحب آپ کو سلام ہو اور پارک بھائی آپ کو سلام ہو والیکم میرا سوال شیخ صاحب آپ سے یہ ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے مرزا طاہر صاحب کی بیٹی کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے دو وہ الہام مرزا صاحب کے صحیح کر بیان کیے ہیں کہ ایک عبدالقادر صاحب تھے جو شاید ان کے پوتے لگتے تھے اور ایک جو تھے مرزا مسرور صاحب عبدالقادر صاحب کا انتقال ہو گیا تھا یعنی ان کو کوئی کسی نے قل کر دیا تھا غلام قادر غلام قادر تو ایک الہام انہوں نے وہ بتایا کہ جی مرزا صاحب کا ایک الہام تھا وہ پورا ہو گیا اور دوسرا جو ہے مسرور کے نام سے بھی ایک الہام ہے جنی ماہ کا یعنی مسرور جی 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 یہ دو الہام اور تیسرا ان کو خواب کافی آیا کرتے تھے اور بلکہ میرا یہ بھی ایکسٹینڈڈ سوال ہے کہ میں نے ان کا انٹرویو دیکھا تو انہوں نے بھی خواب میں پہلے دیکھ لیا تھا کہ مسرور صاحب جو ہیں وہ خلیفہ بنیں گے اس سے پہلے میں نے ایک اور ان کی خاتون تھی ان کو بھی دیکھا انہوں نے بھی ایک دو کا خواب جو ہیں بتائے کہ جی مجھے سچے ہوں ہیں تو میں نے جو اچھا ایک اور صاحب تھے وہ ان کے جو انیس سو چوتر کی کاروائی میں تھے انہوں نے بھی خواب تو یہ خوابوں کا سلسلہ کیا ہے اور یہ دو الہاموں کا یہ ذرا ایک سمین کر دی جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی شاہب خوابوں والی الہاموں خوابوں والی دو جو پہلے الہام کہہ رہے ہیں ان کا تو کوئی اتنی مطلع ہے ہی نہیں چیز اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کرٹ ہے نا یہ ہے ہی خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنے والے لوگ مطلب اب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ابھی تک آج کے دن تک خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو جماعت کے لوگ ان سے بڑی خوابوں کی تعبیریں پوچھتے ہیں وہ بتاتی ہیں تو میں مطلب یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہیں کوئی اللہ نے خواب نہیں بتائی تھی میرے بارے میں کہ یہ بھاپ جائے گا خود آیا اچھا میرے منطل آج رہے مذاق بات کرتا ہوں لیکن وہ ملکہ نہیں اللہ جی خواب میں یہ لوگ ہیں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہم اور اگر آپ جو کمپائلیشن ہے مرزا صاحب کی تمام کتابوں سے وہ آیات اور وہ خوابے نکال کے جو کیا ہے جس کا نام تذکرہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر وحی مقدس لکھا ہوا ہے اور نیچے ہے کہ کشوف اور رویا مطلب کہ ان کی جو ہیں اب یہ بھی نام ایک آگے ہوئے ہیں مذہبی اسطلاح میں کہ نیم بداری کی حالت میں جو خواب دیکھی جائے وہ کشف ہے جو بند آنکھوں سوئے میں دیکھا جائے وہ رویا ہے لوگوں کی بنائی ہوئی شیخ صاحب اسلامی ٹرم تو نہیں ہم تو نہیں انکویزوں کو مانتے مرزا غلام احمد کی یقین کریں جو ساری تسلی اور تشفی جو اصل اپنی زندگی میں وہ شخص نہیں کر سکا نا اس نے خوابوں میں کی ہوئی ہے اگر اسے کوئی عورت پسند آئی کو اس نے اس لباس خوابوں میں دیکھا ہے اگر وہ اس کو دنیا میں حاصل نہیں کر سکا تو اس نے آسمانوں پہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے وہ مطلب خوابوں میں اس نے سب کام کی ہوئے اور اس نے یہی چیز دیکھی ہے بڑی مزہ کی بات اس پہ الزام ایک لگتا ہے میں الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پوری بات نہیں بتاتے کہ اس نے خدای دعویٰ کیا تھا نہیں اسے شخص نے کہتا ہے کشف میں میں دیکھا کہ خدا ہو گیا وہ بھی خوابوں میں دیکھا ہو ہے کہ خدا بنہ ہو گا وہ کاروائی بھی خواب میں کر لی شخص میں وہ کوئی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ شخص جو ہے اس حد تک چلا گیا ہے لیکن وہ خوابوں میں خدا بلا ہے سو جو اصل زندگی میں وہ شخص نہیں بن سکا وہ خوابوں میں بن گیا جو وہ اصل زندگی میں حاصل نہیں کر سکا اس نے خوابوں میں حاصل کر لیا اس کی صرف ایک چپاس جس سے گزر رہے تھے وہ سنگترے یا مالٹے کا درخت تھا موصوف نے اس پہ ہاتھ مارا تو جو محمود نے مانگا تھا وہ اس پہ ہاتھ میں کرا جاتے ہیں بہرحال خیر یہ نا ایک بات عمر بھائی آج کل ورچول ریالیٹی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے مرزا صاحب بڑا جینیس بندے تھے یہ تب بھی ورچول ریالیٹی میں جیا کرتے تھے جب دنیا کو پتا بھی نہیں تھا یہ چیز کا یہ تب بھی ورچول ریالیٹی میں جیتے تھے فاروق بھائی آپ اس بات کو سوچ کہ اگر مرزا قادیانی سوہ سو سال پہلے نہیں آئے تھے اب ہی آئے ہوتے تو کیا کیا کر جاتے کٹ این پیسٹ میں تو کہتا ہوں جس طرقے سے یہاں جو مداری ہے بڑے بڑے لاس ویگس میں کھرتے ہیں ہمارے جو ہے میجیشنز اس کی کیا بات ہے تو شیخ صاحب یہ جو بات آپ نے کہیے جو ابھی آپ نے بات کہی تھی محمود کا جو بیان کیا تھا تو انہوں نے کسی درق سے سنترہ اتار کے اس کو کیا ہاتھ میں سیب پکڑا دیا تھا جو اس سنترہ خیر کیے نہیں بلکہ مرزا صاحب وہ چینل خود چلا رہے ہوتے ان کی کیبنٹ ہوتی بقاعدہ یہ ہو سکتا ہے پرلی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے مرزا صاحب چلا رہے ہوتے نیکس کالر کی طرف آ جاتے جی ریکس کون ہے جی السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام رحمت اللہ ڈوکٹر نعیم بات کر رہا ہوں اللہ ڈوکٹر نعیم صاحب جناب شکر شکر اللہ کا میرا سوال تھا شکر صاحب سے کہ میتو صاحب تو آئے تھے سلیب توڑ نے تو جو ان کی ڈیت کے بعد فورا ورڈ 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 لگ گئی وہ کیا چکر تھا نمبر تھرڈ میرا سوال یہ ہے کہ چندے کے بینہ جو ان کی کر اور یہ اس کا کیا ہے سٹیٹس نعیم صاحب آپ موجودی رہی ہے آواز میرے خیال میں کھٹری آپ موجودی رہی ہے آپ پہلا سوال کیجئے شکر سلیب کے لیے آئے تھے تو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم لگ گئی پہلی چیز تو یہ ہے کہ موصوف کو یہ بالکل علم نہیں ہو سکا کہ کوئی جنگ بھی مطلب یا اس کے بارے میں کوئی سکتا ہے تو اس لیے وہ سلیب اور کوئی ہم نے لکڑی کی سلیب مسیل نہیں دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ کیا تھا فاروق انکہ جی نیم صاحب دوسرا سوال ازد بی بی جو اطلاق دلوائی تھی بہت اچھی تھی انہوں نے مقدمہ لڑنا جا تھا میں اس کا لے دیتا جی جی اس کے سمپل یہ جو روایات ملتی ہیں اب میں ان کی مطلب سٹیٹس پہ نہیں جاؤں گا جو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو ان کی بیوی کی گھر پہ حضرت اسماعیل کی تو وہ گھر پہ نہیں تھے تو ان کو کسی مطلب اچھے طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خامد آئے تو اس کو کہنا کہ جو بابا جی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ گھر کی چوکٹ کو بدل دو تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں ڈیورس کر لے مطلب اس طرح یہ نبی یہ سلسلے کر سکتے ہو تیسرا سوال کیا مطلب شیخ صاحب وہ تو عزت بھی تو ان کا مقدمہ لڑ رہی تھی تو یہ کمپیرزن بنتا نہیں نہیں عزت بھی مقدمہ دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ مقدمہ لڑنے کی شکل دوتا وہاں پہ کوئی اتنا نہیں اس کو یہ تھا کہ رشتہ ماننے جاؤ بس بات اس کے بعد اسے فورس کر رہے تھے کہ تم لے کے آؤ تو جب انہوں نے یہ مطلب چونکہ اگر لڑ رہی ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی وہ ایکچولی اگر آپ حالات رجن کوئی آیا ہوا ہے جو میرے لحاظ سے وہ مطلب انہوں نے شاید خات لکھے تھے بقاعدہ جیسے سلطان ہے مثال کے طور پر سلطان کے ساتھ کیا کیا سلطان بھی تو یہ کہتا تھا بات کو تمہارا دماغ خراب ہو گیا تم کیا کر رہے ہو یہ جو چیزیں ہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ان کو انکار کرے اس کے سارا کچھ کرنے کو تیار ہو چھیک شیخ صاحب نیم صاحب لاس اگر کوئی 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 کیجئے کیونکہ اب ٹائم کافی ہو رہا ہے اور لاس کالر کو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بس لاس کوئی یہی تھا چندے کی بینہ جماعت کا کیا فیچر ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں چندے کے بھی اگر چندہ نہیں ہے تو یہ کلٹ نہیں ہے یہ کلٹ زیرو ہے اگر چندہ نہیں ہے تو پھر میرے چندہ بھی نہیں ہیں لگتے جگر جی آچھا جی ایک تو یہ میں ایک ہی ساتھ لے لیتا ہوں یہ اے آر صاحب آپ کا دیوائز پرنیکٹڈ نہیں ہے تو اس کو آپ سیٹ کر لی جی بل اب ٹائم آور ہو جائے گا پہلے محمد سویل ناصر صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ جناب جی اسلام علیکم جی جی فرمائیے کیا سوال آپ کا سوال نہیں ہے بس تفسرہ میں کرنا چاہ رہا تھا اگر اجازہ سے تو کر لوں ہو سکتا ہے آتے ہیں اچھا پہلے تو یہ بتائیے پیچھ لازٹ ٹائم آپ آئے تھے تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے نا پڑھنا شروع کروں گا پڑھ کے سمجھ کچھ چیز ہیں تو وہ سمجھ میں وعدہ تو بفا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دیکھ لیں یہ زیادتی ہے میں بتا دوں جن دوستوں کو نہیں پتا یہ دوست احمدی ہیں ہمارے اور یہ آتے یہ اینڈ میں دونوں ہی یہ تاہر خان صاحب بھی آتے اینڈ میں یہ بھی ایک زیادتی کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے کوئی نہیں سونا پیچھے سے اور ہمارا ہے تفسرہ بھارا چلیں چونکہ پیارے انداز میں صحیح صرف یہ بتا دو کہ تفسرہ اپنی ذاتی حصیت میں رکھیے گا اینڈیت کتنی لفع آپ کو کہ حق میں نہیں آویرنس کا مطلب کیا ہے بارے میں چلیں میری زبان سلپ کر گئی یہ اصل مسئلے ہیں اگر انہی چیزوں کو مردہ صاحب نے بھی سمجھ لیا ہوتا تو یقین کریں آج یہ پوڑا نہ پڑا ہوتا یہ ساری بات کی الفاظ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں اس میں نائنٹی سے اوپر پرسنڈی اینڈیت کی تعریف میں بات ہوتی اگر تنگ نظری سے نہ دیکھی جائے کہ اینڈیت بہت ساری یوٹیوب پر پڑھیں ہیں بتائیں کن کی ویڈیوز پاکستان ہی زیادہ ہیں جو مولوی ہیں اور جو اہل علم لوگ حضرات ہیں جو تاثب کے بغیر تفسرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم میں تاثب نظر آتا ہے نہ نہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں ویسی جنرل ایک بات کر رہا تھا وہ جو دو چار سیاسی لوگ اور عدوی لوگ بیٹھے ہوئے جن کی آپ بات کر رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں وہ ان پڑے لکھے جن میں ڈاکٹر اسرار بھی شامل ہیں پروفیسر مہدی حسن ہیں یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں جوید اقبال بھی ان میں ہیں یہ ان کی عظمت کا نشان ہے کہ جو کسی کی اچھائی ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں لیکن آپ مجھے ایک دے مثال یہاں پہ جو میرا اصل سوال آپ سے اٹھنے والا ہے یہ تاہر خان صاحب سے بھی سوال ہے مجھے ایک بتائیں اپنا احمدی سپیکر سکولر کوئی بندہ جس نے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کردار ادا کیا جو اس نے کسی مسلمان کی تاریخ کی ہو جس میں مرزا صاحب بھی شامل ہیں آپ بڑے کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب بھی شامل ہیں نہیں میں آپ سے ارس کر رہا ہوں احمدی ازرات نے بھی جو بڑے اسلام کے عالم ہیں جنہوں نے دین کے خدمت کیا ان کی بڑے تعریفی الفاظ میں بتائیں چلے میں آپ کو لنک بھی دوں گا اس کے نہیں نہیں وہ لنک بھی نہیں اس کا مطلب یہ میرے چندہ آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ دیکھیں جی تو فلان تھے مجھے نام تو یاد نہیں ہے لیکن انہوں اس موضوع پہ کی ہے مثال کے طور پہ مرزا صاحب سے سر سید چندہ لنے گیا ہے مرزا صاحب نے کہا تجھ نہیں دوں گا یاد بندہ خدا کہ ایک شخص کس لیے چندہ مانگ رہا ہے اپنے گھڑوں کے لیے نہیں مانگ رہا اپنی خوراک کے لیے نہیں مانگ رہا وہ مانگ رہا ہے مسلمانوں کے لیے لوگوں کے لیے تعلیمی ادارہ قائم کرنے کے لیے اور وہ توائفیں کہہ رہی ہیں تو دیں گے تو ناچ کے دکھا وہ ناچ کے تھا اس شخص میں اتنی حمد تھی کہ اس نے مرزا صاحب کی جو ایک ان کے بولنے کا انداز تھا اس کو سرہا ہوا اس شخص یہ مسلمان کے اندر ظرف ہے مجھے ایمٹیوں کا ظرف بتائیں کہاں ہے چلیں یہ جلدی بات مان جاتے ہیں اسی لیے میں نے ارز کیا کہ یہ بڑے اس خواہش کے ساتھ کہ پڑھنا شروع کیجئے بڑے اچھے آدمی ہیں اگر پہلے قرآن پڑھ لیا مسئلہ ہی ختم ہے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے مرزا صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ میں بس مان رہوں ان کو بنا پڑھے بس ٹھیک ہے جماعت میں پیدا ہوئے تو ہم نے کہ چلیں مرزا صاحب سے شروع کر لیتے مرزا صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ تیسرے درجے پہ پہلے قرآن آنا ہے پھر حدیث آنی ہے پھر مرزا صاحب کو پڑھیں گے انشاءاللہ سویل بھائی اس کو آپ نے نبی اور پیغمبر مانا ہوا تو اس کی کتابیں پہلے اس کا مطالعہ آپ پہلے کریں قرآن انہوں نے مرزا صاحب نے جو ہے نا ان کی جو وہ جو ہے کتاب اس کو قرآن کے برابر قرار دیا ہو ہے تو وہ ہے تو وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھ لیں پھر آپ کو ویسے حقیقت پتہ چل جائے ساری بات ہی پتہ چل جائے بہرحال دعا ہے جی اللہ تعالی آپ کو بات کر لیں کر لیں کر لیں اگر قرآن سے آپ شروع کریں گے تو برائے مہربانی دو تین ترجمہ اپنے ساتھ رکھی جائے گا پلیس کیپ اپنے کپل اپنے ترانسلیشن تاکہ آپ کو حسانی ہو دو گلے پن تاکہ آپ پہچان کر سکیں چلیں چلیں اب ہم خموش رہیں گے تو آپ کوئی ہے بات تو آپ کر لیں جناب سوہل صاحب دوسری بات یہ ہو سکتا ہے تھوڑا صاحب میرا الفاظ تلخ ہوں اس کے لئے پہلے سی معذرت کر لیتا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چلیں اہمدیت تو بہت ہی برے ہیں اسلام کے بلکل خلاف ہیں مان لیتے لیکن مسلمان جو ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر مسلمان کا ہاتھ کوئی اسلام کے حوالے سے بھی آپ لو کوئی کیمپین شروع کریں کہ اسلام کی صحیح تعلیم جو ہے نا وہ دیا جائے کیونکہ مسلمان کی حالت بھی کتنی خاص تو نہیں ہے ہر مسلمان کا ہاتھ دوسری کی جیم میں ہے پارلیمنٹ میں اتنی بڑی بڑی داریاں رکھ ہیں وہ قرآن کی ہمارا اپنا گھر برا ہے تو بہار ہم کیسے دوسروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں فاروق میں مادرت کے ساتھ اگر آپ کو نین بھی آ رہی ہے یا کچھ ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مطلب ان کے سوال مجھے اس طرح کی بات بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ کوئی فائدہ پہنچ سکے پہلی چیز تو یہ ذین میں رکھ کہ آپ لوگوں کی نظر میں جو چند لوگ گزرتے ہیں چاہے ان میں مولوی ہیں چاہے ان میں مطلب یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ نہیں آتی جس میں وہ رحمان ملک جیسے لوگ ہیں کوئی اسی بات نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں میں احمدیوں کے بے شمار دے سکتا ہوں لیکن میں ان کو کسی کو بھی اس وقت آنے ار ہمیلی اٹ نہیں کرنا چاہتا کسی کو اس طرح نہیں کرنا چاہتا بنام دے سکتا ہوں کہ ان کے کارنا میں جن کے ساتھ میں خود بھی شامل رہا ہوا اور ہو سکتا ہے کل کے پروگرام میں میں آپ کو کچھ ایسے بھی دے دوں کہ آپ ضرور آئیے گا اگر میرا چودری اکبر صاحب کے ساتھ ہوا تو کیا چاند اور شمس و تک محدود نہیں اسلام میڈیا تک محدود نہیں اسلام کے اندر یورپین لوگ میڈل اسٹ کے لوگ دس سکولرز یو نیم اٹ ان کے کردار ان کی آوازیں اگر میں آپ کو صرف ایک ہی حوالہ دے دوں کہ مرزا محمود نے جنہیں خلیفہ سانی کہتے ہیں انہوں نے مرزا صاحب کی وفات کے بعد یہ نصیحت کی تھی جماعت کو کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہم مدرسہ دیوبند میں اپنے لوگ بیش سکتے ہیں تاکہ قرآن کے حفاظ دو کے اور اسلام کا علم سیکھ کے آ جائیں کیونکہ جنہوں نے پہلے وہاں سے تعلیم کی ہویا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اندازہ کریں کہ خلیفہ ثانی تک نے اس چیز کو ریکنگ کیا ہوا ہے دیوبند کو جہاں سے سارے پڑھ کے آئے تھے جتنے بھی آپ بڑھوں کے نام لے لے وہ سب دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرف سے آجاتے ہیں خود اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں یا اپنے اندر وہ لے لیتے ہیں کہ نہیں ایک آپ گلی کا مولوی اٹھا لیتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے جو آپ کی اخباروں کے اندر چیخیں مار رہے مولوی اور ایمدیوں کو قادیانی کتہ بلہ کہہ رہا ہے اور وہ لوگ جو قتل کرے آپ ان کو سامنے رکھ رہے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے اگر میں جو آپ کا ریل ریپرزنٹیو ہے جو آپ کا ریل مین آف گار ہے جو ریل آپ کا اللہ کا نمائندہ ہے اس وقت جناب مرزا مسرور احمد اگر میں صرف انہی کو لے لوں اور انہیں میں رینڈم لی میں نہیں آپ کو کہوں یا کسی احمد کو کہوں کہ رینڈم لی قرآن کھول کے اس بندے کے آدمی پکڑا دیں اس کو پڑھو آپ کسی ایک چھوٹی سی جاب کے لیے چلے جائیں اور انٹرویو دیں اور کہیں جی میں اس جاب کے لیے اپلائی کر رہا پوری طرح سمجھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے پوری طرح جس کا کہا آپ نے مسلمان کے پارلیمنٹ میں بیٹھو وہ کو قرآن کی آیت نہیں آتی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جنہوں نے تو اللہ تعالی کی ذات و دعو پہ لگا دیا لیکن اس ہی کے ساتھ آپ کو شاید وہ اور یہ زمین آسمان کا فرق ہے وہ جو پڑھتے تھے وہ جو جانتے تھے قرآن میں تسلیم کرتا ہوں اس چیز کو سوال یہ ہے کہ آپ جب چیز کو رکھنے لگیں آپ سوچ کے رکھیں اس چیز کو کسی گلی محلے کے مولوی کو اٹھا کے نہ لے کے آئے اور اسے جماعت ایم دیا جو جماعت قائم ہوتی ہے نا میرے چندہ میں نے سویڈن کی جرمنی کی جیلیں کٹی ہوئی ہیں جماعت قائم کرنے کے لیے دو بندے پاکستان سے اٹھ کے چلے جائیں تو ہمیں یہ حکم ہوتا تھا جی ایک کو امیر بنا لو تو یہ جماعت قائم ہوگی اللہ نے پودہ لگا دیا ہے جب کہ مسلمان ہونا کسی دوسری جگہ سے کنورٹ ہو کے اور یہاں سے پاکستان سے اٹھ کے جا کے کسی ملک میں چلے جانا اور چار ایم دی وہاں پہ چلے گئے ہیں اسائلم لے کے جماعت قائم ہو گئی ہے میرا آج آپ لوگوں سے جی اسلام کو مرزا صاحب کو احمدیت کو پھیلا دیا ہے مجھے ہر اس دوس سو ملک میں سے پانچ بندہ فی ملک نکال کے ایک ہزار دے چلے میری چھوٹی بڑا آسان کام ہے اور یارت آپ کی تیس سال سے زائد ہو گیا ہے خلافت کو لندن میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے تیس سال سے زائد ہو گیا پینتیس سال ہو گیا مجھے پینتیس فیملی انگریز مجھے احمدی کر کے دکھا دو اس نور کے سائے میں یہ جو آپ نے اتنا بڑا چراغ رکھا ہوا ہے خلافت کا اس کی تو کچھ نہ کچھ روشنی پھیلنی چاہیے برخوردار چیزیں جو ہیں چیزیں جو ہیں ان کو ہمیشہ جب کسی چیز کو ہم لوگ تجزیہ کرتے ہیں یا کسی چیز کو کسی کے ساتھ ان کو ملانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ برابری ہونی چاہیے میں مسلمانوں کی کتاہیوں کو میں مسلمانوں کی خامیوں سے کبھی مکار نہیں کروں گا آپ مجھے کہو گے کہ ایک جگہ پہ ظلم ہوتا بلکل ظلم ہوتا ہے لیکن آپ بھی حمد کرو اپنے میں یہ چیز پیدا کرو آپ سے نہیں نہیں دوستانہ مول میں سنتا ہوں باتیں ساری یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ ایک چیز کا مسئلہ سمپل ایک سیدھا سا مسئلہ ہے اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی دے دوں آپ اس پر غور کی دیے گا ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہے جب اللہ کہے نا یہ کرو اور یہ نہ کرو اس سے آپ کبھی ادھر ادھر جائی نہیں سکتے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ایک چیز ایسی ہے آپ کر لو مرضی نہ کر لو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آپ میں کمی آ جائے گی آپ کو اچھا کام نہیں کیا یہ وہ تو اس کے اوپر آکے آپ کا ایمان خراب نہیں ہوتا مجھے مرزا صاحب کا مان اس طرح ثابت کر دو کہ اگر نہ مانے تو ہم گناہ گاہ ٹھہرے یقین کرو ابھی سارا کچھ اٹھا کے جاؤں گا میں بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ان لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آؤ کدھر جاتے ہو آپ میں سے کوئی مرزا صاحب دوبارہ آجیں مجھے اب نہیں کنفرم کہ کسی نے کی بھی ہے کہ نہیں عمر بھائی یا شیخ صاحب کنفرم کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ نالج ہوگی کہ کادیانی جماعت کے اندر سے بھی کسی نے کی ہوئی ہیں قرآن کی اب کوئی فریش کسی کو اجازت نہیں ہے صرف فریش جو مرزا بچے 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 سنبھالنے میں نکل جائے گی بہت تھوڑا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے یہ اپنی آخرت کے بارے میں پریکٹیکل ہی کہہ رہا ہوں صحیح بات کہہ رہا ہوں جو ہے کچھ حصہ کمانے میں نکل جائے گا کچھ بچے سنبھالنے میں نکل جائے گا کچھ شادی کر لیں جو اصل جو تھی فری زندگی پیچھے جوانی اور بچے ہم بچے گزار چکے ہیں تو مطلب مادرس کے ساتھ یہ بھی نہ کہیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ آف ٹائم یا یہ ہے یا وہ ہے کچھ بھی پلیز آپ ان چیزوں کو تھوڑا جلدی سمجھ لیجئے ان کے اوپر سٹڈی شروع کر دیجئے بجائے اس کے ویٹ کرتے رہیں آج کروں گا کل کروں گا کروں گا کروں گا کریں دو یار مجھے اچھا لگتا ہے یہ بات شیخ صاحب اب ساتھ ہی ان کے دوست ہی بیٹھے ہیں پھر وہ ایسا ہے چلیں سوکے سوہل بھئی نہیں آپ ان کو دے دیں میں تو بس یہ کمیٹی دینا تھا میں تو سچی بات بتاؤں آپ کو آپ کی بات میں بہت دم ہے کہ زندگی واقعی آج کل بہت تھوڑی رہ گئی ہے میں تو اس چیز پر ہوں کہ بیسک چیزیں پوری نہیں ہو نماز روزہ ہی پورا نہیں کر پا اس ٹائم جو امتحان بلکل ہے لیکن اس میں یہ چیز دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ چیز جان لو کہ اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ صورت مائدہ کے اندر ہے کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں مطلب اس نے بڑی کلیرلی بات کر لی پھر حتیٰ کہ وہ ایک قدم آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں اس سے بھی آگے جاتا ہے کہ وہ فاجر ہیں مطلب آپ کو چھوڑتا نہیں ہے قرآن کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن پہ آپ نے رہنا ہے یہ ہے اصل چیز ٹھیک ہے اور اللہ کہتا ہے قرآن کے بارے میں یہ لا رہب ہے اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے یہ دین کو مکمل کرنے والا دین اس پہ مکمل ہو گیا اور نبی دین لائے کرتے تھے رسول اللہ دین لے کے آئے جو اللہ کہتا ہے مکمل ہے اب آپ کو کسی نبی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے کہ دیکھیں جی پھر احادیث کے اندر ہیں بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ جہنمی ہوگا اب ہر وندہ ڈرے گا اب آپ ایک طرف قرآن کو رکھے اللہ کے رسول کو رکھے ٹھیک ہوگی بات اب آ جائیے جو میں نے آپ کو چھوٹا سا نسخہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے ہاتھ سے کسی شخص کو یقین کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنی سکینت آپ کو جنت نہیں سکینت حاصل ہوگی خوش ہی ملے گی بھول جائیں یہ دیوبندی بریلوی سنی شیعہ یہ کوئی معذور اپاہج نہیں ہے کہ اس کو بساکیوں کی ضرورت ہو اللہ نے آپ کو نام دیا مسلمان کا آپ کو کوئی ضرورت نہیں الحمدللہ میں احمدی مسلمان ہو کوئی سنی شیعہ مسلمان نہیں صرف مسلم آپ اللہ کی مان رہے ہو لیکن جیسے ہی آپ احمدی مسلمان ہوئے جیسے ہی آپ بریلی دیوبندی مسلمان ہوئے آپ نے درمیان میں ایک شخص داخل کر لیا اللہ کے برابر اور آپ شرق کے مرتب ہو گیا تو سمپل آپ کو بتا رہا ہو سویل یقین کرو سویل تمہاری زندگی بڑی اسام سکون والی زندگی بس ہتنی میری بات تینکیو ہوگی تینکیو جی ٹھیک ہے سویل صاحب آپ موجود رہی ہے اور میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے کہا صرف نماز اور ہم کر لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہی کر لیں واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے لگتا یوں ہی ہے کہ بہت یہ چیز ہے لیکن دیکھئی ہے کہ آپ ذہن میں کیا چیز رکھ کے باقی چیزیں کر رہے یہ بہت میٹر کرتا ہے تو جب آپ کے مائن میں یہ چیز ہوگی میں آپ کو نہیں کہتا کیا آپ نے بتایا اتنا پڑھا نہیں مرزا صاحب کو لیکن آپ پڑھیں گے ہماری سنتے رہتے ہیں ہم نے دکھایا تھا مرزا صاحب محبت یا لگن ہوتی یا جو بھی ہے کہ جماعت میں حق میں چلی جائے بات تو یہ چیز ہوتی ہے اسلام بہت بڑا ہے جیسا شیخ صاحب نے کہا اور اس کو بھی ساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز احمدی مسلم مرزا صاحب آگے چلے گئے اسلام کمپلیٹ ہے کمپلیکس کر دیا مرزا صاحب نے آکے تو سمپل ہی رکھتے ہیں اس کو اچھا آپ موجود رہیے آپ بات سنتے رہیے آپ سکرین پہ رہیے یہ آپ کے جماعت کے ہی ہیں ایک صاحب تاہر خان صاحب اب ان کی بات سن لیتے حالان کہ میرا مور تھا کہ ہم دو توسس سے جو وہ لوگ بلکل شکس مجھے کوئی ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے اس محول میں بات ہو جائے بیس مباسی میں نہ جائیں تو یہ تو میں نے قید افارز کیا کہ اس طرح سے جو اس طرح کے کالرز آتے ہیں جو نائس لی بات کرنا جانتے ہیں تو ان کو ٹائم اگر آپ کی طرف سے مجھے آج مل جائے تو بڑی ہی خوشی ہوگی بارال ویلکم ٹو تاہیر خان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا جی اسلام علیکم دوستوں کو عمر خان صاحب کو فاروق کو محمد سوہیل ناصر صاحب آپ مجھے تاہیر خان مجھے فیس بک دوسری بات یہ ہے میرا نہیں نام لی آپ مجھے بات کر دیں وہ یہ ہے آپ مجھے کال کر کے ایک گھنٹا میرے ساتھ باتیں کرتے رہے آپ بالکل مجھے دون دیں میرا نام تاہیر غان ون نائن سکس فائو ہے ٹھیک نا اس کو کہ رہے ہیں میرے میرے عزیز ہیں میں کبھی ڈینائی نہیں کیا بہت قریبی عزیز ہیں کوئی دور نہیں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ باتیں ہوئیں اس کا بہتر طریق یہ ہے کہ آپ میں ایک گزارش ہے صرف یہ کوئی کمپلشن نہیں آپ کے اوپر کی جو حضرت مسیح کی تذکرہ ہے یا باتیں ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کوئی احمدی کو بلائے جیسے ڈاکٹر آپ بھی تو احمدی ہیں یار ہر دفعہ آپ آکے یہی کہتے ہیں اچھا یہ نا احمدی سنے تو صحیح نا میں نے پہلے محمد سنے رہے ہیں تو کیوں آپ یہ impression دینا چاہتے ہیں کہ زتون احمد کسی کا موقف لیتا نہیں ہے اب آپ آگئے ہیں بسم اللہ کیجئے آپ دیجئے موقف آپ دینای کیجئے کہ یہ بات غلط کی آپ نے فرمائی دیکھے دیکھے بات یہ ہے کہ شروع سے آپ کہیں تو میں شروع سے آج آیا کروں گا پھر آپ میرے بات سننے وہ یہ ہے کہ میں آج آیا کروں گا کیونکہ ابھی میں ایمیل دیکھ رہا تھا تو اس میں ایمیل تھی کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا آج آپ کا پروگرام ہے یا آپ فیس بک پہ کر دیا کریں مجھے ایٹ کر کے مجھے میسج کر دیا کریں میں آج ایسے نہ کریں پاکستان میں رات کے چار بجے جاگ رہے ہیں سب کو نوٹیفکیشن ملتا ہے شام کو شیڈل پہ لگتا ہے آپ کیسے کیسے نہیں 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 مجھے نہیں کھٹا اچھا نہیں اس کا بھی بتاتا جاتا ہوں میں کھٹا کی بات ہوگی میں اس لیے ٹائم ایکسٹینٹ کروایا میرے محترم میری گزارج شیخ صاحب آپ ان سے لے لیں پھر کام کی بات خودی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ میں اس لیے تھا کہ آپ لوگ کی کو بات سنیں آپ یہ کہنا یہاں پہ اس وقت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے سنو میں آپ کو کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں کیسے رن کریں کس کو برائے کس کو نہ اب میری گزارج سن لیں ایک منٹ میں بات ختم ہو جائے یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پبلکلی ایک چیز کو اناؤنس کر دیں لوگوں کے کانوں کے اندر آواز ڈالنی ہمارا ذمہ نہیں ہے اگر انہوں نے پلگ کیے ہوئے تو وہ نکال لیں اور اگر انہیں نہیں سنائی دیتا تو جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں کہ ہم ایمیل کریں یہ کریں وہ کریں وہ میں اس وقت سے بیٹھا جس وقت آپ اندازہ کریں کہ پونے تین گھنٹے ہوگئے مجھے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس سے آنے سے پہلے یہ سب کو چیز چلی گئی یہ آپ کے ساتھ سوہیل میاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ میرے فون سے آئے ہیں یا انہوں نے اپنا کوئی خود طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ انہیں خود اطلاع ملتی ہے کہ یا یہ اپنی مرضی سے آتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ ہمیں کہتے ہیں جی میں بتاتا ہوں کہ کیسے چلائیں آپ احمدی کو بلائیں ہم نے پہلے آپ کو کہا کیوں بلائیں احمدی کو ہم نے کوئی بیس نہیں کرنی سوہیل سے بات ہونے لگی تھی اسے پہلے اس نے بڑے اچھ انداز میں کہا جی نہیں میری ایک چیز ہے یہ بات ہے ہم نے کہا ہم سننے کو تیار کیا جس طرح آپ سے گفتگو ہو رہی ہے سوہیل سے ایسے ہوئی ہے نہیں ہوئی وہ بھی ایم دی ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آ کے دوسرے کو کہیں جی کہ اپنا ٹائم ہمیں دو اور جو ہم کہتے ہیں کرے تو آپ مجھے ایم ٹی اے پہ کیوں نہیں لے کے جاتے مجھے جا کے وہاں پہ کرنے دیں یہ باتیں جو میں یہاں پہ کرتا ہوں وہاں کرنے دیں مجھے جب آپ کا اپنا ذاتی چینل کوئی نہیں ہے تو آپ نے اگر آکے کرنا ہے تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے جو بات مرزا صاحب کے بارے میں یہ کہی ہے یہ صحیح کہی ہے یا غلط ریفرنس دیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ آکے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نہیں سننا بڑے تہے دل سے اچھے انداز میں ویلکم کرتا ہوں ہماری بات ایسے ہی ہو جاتی ہے ہر بار یوں ہی ہوتا ہے پتہ نہیں آپ نے بھی قسم دنیا کو دکھائیں جب ایک احمدی آئے گا تو کیا کرے گا آپ وہ کیجئے فرمائیے میں نے یہ گزارش کی تھی چلیں ان کو چھوڑ دو منٹ شیخ صاحب ان کی سننے میں نے کہا کہ جو اعتراضات آپ کرتے ہیں کوئی احمدی ہو جو اس اعتراضات کا دوسرا ہمیں تو علم نہیں ہوتا کہ آپ نے کس موضوع پہ ڈسکشن کرنی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ میں نے پہلے دن آپ کو ایک بات کی تھی اور وہ یہ تھی کہ ہم برزا غلام محمد قید صلی اللہ وآلہ سلام کو خدا کا معمور نبی رسول مہدی اور مسیح مانتے آپ نہیں مانتے آپ کی مرضی ہے آپ مخالفانہ چیلن چلائیں ایک تو چیلن نہیں ہے ہمارے پوری دنیا میں چل رہے ہیں عرب دنیا میں چل رہے ہیں ہم جواب دیتے ہیں ان کا اپنے چیلن پہ یہ بات کی یہ بات کی یہ بات کی اگر آپ دیکھیں اگر میں پانچ منٹ کے لیے آ جاتا اگر شیخ صاحب یا آپ کو اعتراض یا عمر خان صاحب اعتراض کرتے ہیں تو میں اس کا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں بہت زیادہ باتیں ہو جاتی ہے تذکرے پہ آئی جی مسرور ان پہ بات ہوئی مسرور صاحب تو پیدا نہیں بات سمجھ آگئی اب فرمائیے اب یہ نہیں میری پوچھے بات سے انٹرپٹ کریں نہیں ساہر خان صاحب بس کریں خدا کا نام یہ کمٹ پڑ رہے ہیں نیچے جنتا کیا کہہ رہی ہے خدا کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے سارے کے سارے معذرت کے ساتھ آپ بڑے ہیں شیخ کے لیے کہ تم احمدی ہو ہم مسلمان ہیں یہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اس حضرت کو کے بعد تمہارے قیام میں تو ایج فیکٹر کو زیادہ کہوں گا کیونکہ ایج فیکٹر جو نا وہ انسان کو جو بھی ایج فیکٹر کی بات ہوتی ہے اور میں بارل نہ میں کوئی سیکیٹریسٹ ہوں بارل ہر انسان کا ایک اپنا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے میں کسی کا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے نہیں سب سمجھ جائیے اتنی دیر میں کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے ایمان داری سے بتائیے گا نہیں ان کا یہ تھوڑا جائیں یہ بونس گفت زیتون ایف ایم کی طرف سے جاتے ہوئے ان کو گھڑی پہ ٹائم دیکھ کے نا ہم دو منٹ دیتے ہیں کہ جتنا بڑا جو اتراز ہے یا جو ڈیٹا لے کے آئے ہیں دنائے کرنے کے لیے ہم سارے جھوٹ ہیں یہ دو گھنٹے بات تیس صاحب کو جنگوں کا پتہ نہیں حضرت مسیح السلام کے کتابوں میں تذکرہ پہلے جنگ عظیم کی پیشن گوئی ہے دوسری اور تیس نہیں کی یا وہ آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ اترازات کہتے ہیں جی علاش کا نہیں دیکھ ایسی طریقہ کار نہیں ہوتا ایڈکیٹس انہوں نے یہ بات کی اس کا میں نے جواب دینا تھا کہ جی کسی کی تعریف کی میں اپنے گھر سے بات شروع کرتا ہوں میرے نانا سر سبزاد عبدالقیوم نواب آف ٹوپی نے چناز صاحب کی بڑی تعریف کی ان کو انوائٹ کیا وہ گھر میں آئے حضرت مسیح السلام نے ذکر کیا پیراف چھاچنہ شریف کا ان کی تعریف کی سید احمد خان اور لیڈروں کی بات کی علام اقبال جب تک احمدی رہے تو مرزا صاحب کی تعریف ہیں ان کی موجود ہیں نظم موجود ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے کسی کی تعریف نہیں کرتے سب کی تعریف کی زفر اللہ خان نہیں جنہ صاحب کی تعریف کی زفر اللہ خان کے ساتھ دوست تھی انہوں نے اقبال کی تعریف کی اور لیڈروں کی تاریف کی ہندو لیڈروں کی سکھوں کی اور کی بات کی جو پرانے مسلمان لیڈر تھے ان کی تعریف کی تو نے یا جماعت نے دولتانہ صاحب کے والد آئے تھے احمد یار دولتانہ جن کے گرہم جا کے لاہور ٹھہرتے تھے مرزا مشیر الدین محمود نے ان کی بھی تعریف کی اور سیاسی لیڈروں کی تعریف کی ابراہیم خان جنگ چلیں جی بہت شکریہ جی اب نا پینلسٹ میں سے ہم میں سے کوئی نہیں بولے گا آپ مجھے کمیٹ کر کے بتائیے دو منٹ دے کے ڈیمو ہم نے آپ دکھا دیا اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاخر خان صاحب کو ایک گھنٹہ زیتون ایفم بے دے دیا جائے کیا نتیجہ نکلے گا آپ بتائیے کمیٹ میں ہم نے کہتا ہے فروغ بھائی خدا دا واسطہ ہمیں نید آ رہی ہوتی ہے نہ لیا کریں ایسے کالر مجھے بھی فساد دیتے ہیں آپ لوگ آج بتائیے میں نے آپ کو دونوں چیزیں کر کے دکھا دی بتائیے آپ کمیٹ سیکشن میں کچھ پلے پڑے گا کچھ نکلے گا دوسرا بتا دیجی آپ کو کیا لگ یہ دونوں ایمدی تھے آج تھوڑا سا آپ کا فیڈ بیک پتا چل جائے یہ سوہیل ناصر صاحب سامنے بیٹھے مسکر آ رہے ہیں آپ کو ان کی بات سمجھ میں آئی اچھی ہٹ کے یار اس چیز سے بلکل ہٹ کے کہ یہ کادیانی ہیں ایمدی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انسان ہیں بلکل انسانیت کے ناتے ہمارے بھائی ہیں لیکن آپ کو بات کس کی صحیح معقول لگی بات کرنے کا طریقہ کس کا اچھا لگا یہ کمیٹ سیکشن میں جلدی سے آپ لوگوں نے کمیٹ کر بتانا ہے اگر آج تک نہیں بھی کیا کمیٹ تو آج ذرا تکلف کر کے نا لائیو چیٹ میں کر کے بتا دیں شیخ صاحب دو گھنٹے پینتیس کنٹ ہوگئے کوئی آخری میسج اس کلٹ کے لیے اس کلٹ کے اندر فسے ہوئے لوگوں کے لیے اور میں پھر اینڈ پہ کمیٹس پڑھ دوں گا لوگوں کے اور پھر ہم اختتام کریں گے چلیں میں صرف سننے دیکھنے والوں سے یہی ارز کروں گا کہ احمدی حضرات کو پوری ازادی ہے کہ وہ آئیں آکے اپنی ہرتگو یا اپنا پوائنٹ اف ویو اگر دینا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ تو اپنی احمدیت کو چھپاتے ہیں اپنے احمدی انہوں کو نہ چھپائیں ہم آپ سے آپ کا ڈریس نہیں مانگیں گے کہ ہم نے آکے آپ کو خدا رخاص نقصان پہنچانا فائدہ ہو سکتا نقصان کی بات ہم نہیں کریں گے تو آپ آئیں بتائیں اور کہیں یہ بات ہے اس میں آپ اپنا ذاتی طور پہ اپنی اپینین دینا چاہتے ہیں آپ جماعت کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں جماعت کو موقف دینا چاہتے ہیں اب بتائیں ہمیں پہلے تاکہ ہمیں پتا ہے کہ جماعت کا اس چیز کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا ذاتی جب آئے گا تو اس لیے کہ مجھے یہی چیز پریزنٹ کرنی ہے کہ ایک احمدی جو ہے وہ کیسے سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے کہ ایک نے کیا سمجھا دوسرے نے کیا سمجھا یہ چیز ثابت کرتی ہے جب ایک بندہ آکے کہہ دیتا ہے کہ جی جیسے انہوں نے فرمایا جی ڈاکٹر یا جماعت نے اگر انہیں ہائے کر رکھا ہے انہوں نے وہ بات کرنی مجھے تو وہ چاہیے جو عام آدمی سمجھتا ہے وہ چیز ہے میں یہاں پہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی اتنے لمبے چوڑے حدیثوں کے یا قرآن کی آیات وہ بات کر رہا ہو تو مجھے اسی طرح وہ اپنی بات کی یا تصدیق ہوگی تائید ہوگی یا تردید ہوگی جب این بھی آکے بات کرے گا تو مجھے یہ ہوگیا کہ دیکھیں یہ چیز ہو رہی سو سلسلہ یہ ہے آپ آئیں آکے کریں چونکہ مادرت کے ساتھ یہ مجھے بات کیا نہیں پڑے گی سوہیل نے تو کہہ دیا عمر کا تقاضی میں نے مان لی اس چیز کو لیکن یہ ان کا طریقہ کار ہے جماعت کے جو چونکہ مطلب میں خود ٹرینڈ کر کے جب بیٹا تھا جلسے جلوسوں میں اہم دی تو ان کو بتاتا تھا کہ کیا کرنا ہے کس طرح سے ہیں کیسے ہیں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں نارے لگواتے تھے ہم لوگ جا کے مولویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اب وہاں پہ مرزا غلام احمد اب میں نے مرزا غلام احمد کہنا انہوں نے مرزا کہنا مرزا بات کہا ہی نہیں میں نے مرزا غلام ہمارا کیا بات ہے زبردست بڑا جوشیلہ ہے یہ ہے اس ساری چیزیں ہوں اس ساری ٹیکنیک آج تو باز رید ہو گئے ہیں میں اپنی جوانی میں یہ سارے کام کرتا رہا ہوا آپ آکے کچھ کہنا کرنا چاہتے ہیں یہ جس ملکوں میں رہ رہ رہی یا جو میڈیا ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یقین کرے اس میں کوئی ڈار خوف نہیں ہے کسی کو برے نام سے نہ پکار نہ دیں تو جو جی میں آیا آپ باتیں کریں آپ کہیں یہاں پہ آپ کو ملے گا لیکن اگر آپ ہمیں موضوع سے ہٹانا چاہیں گے اپنی اس بات سے کسی دوسری طرف ڈی ریل کرنا چاہیں گے تو یہ درہ مشبوری ہے دوسرا یہ کہ ہم آپ کو اپنا پلیٹ فارم دے دیں یہ اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے اور بلکل میں وعدہ کرتا ہوں دے دوں گا اگر آپ مجھے ایم ٹی اے دے دیں مجھے مجھے دے نصیر کمر کو بھیج دے جس کو بھیج نہ بھیج دے مومن کو بھیج دے مجیب راشد کو بھیج دے جس کو بھیج نہ بھیج دے پورا احترام پروٹوکول دیں گے آئیں کرے بعد یا ہمیں بلالیں ہم آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر یا یا کو بلالیں وہ بیچارہ جس پہ پبندی لگی ہوئی ہے جماعت نے کہا چل چھپ کر پوری بلال جگہ گئے تھے دیفینڈ کرنے نا تو بس وہاں سے جماعت کی آسی نیک نام کماغ کچھ اور چیزیں ہیں وہ ایسی چیزیں نہیں بھارت بڑی مربانی آپ آئیے بات کریں ہم پوری عزت تحترام سے مطلب بی بلکم بی تینک یو شکریہ اچھا جب بات کر رہے تھے میں سکرین پہ کمیٹس دکھا رہا تھا اور جو چیز میرے سامنے اینڈ ریزولٹ آیا سارے کمیٹس آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہوں گے دیکھئے سوہیل صاحب نے بات کی اور یہاں ہمارے مسلمان دوستوں نے پسند کے اوپر بہت لوگوں نے آپ اپریشیٹ کیا کہ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں آپ کے لئے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو مزید تحقیق کریں آپ کو حقیقی اسلام ہے اللہ تعالیٰ اس کی پہچان عطا فرمائے اب دیکھئیے وہ ہی آوڈینس ہے میں بڑا میں پوائنٹ آپ دینے لگا ہوں غور کیجئے گا میری بات کہ وہ ہی سیم آوڈینس ہے اور دوسرا بندہ بھی سیم ہے وہ بھی ایم دی ہے اور اس کے بارے میں وہ کیا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اس کو دوبارہ نہ لیں خدا دا واسطہ جے اس سے جان چھڑھائیں یہ وقت ضائع کرتے یہ وہ سہیل بھائی یہ بات سمجھئے جو جماعت کہتی ہے نا یہ نفرت کرتے ہیں اس میں گیم ہی کچھ اور ہے نفرت انیشیئیٹ کی جاتی ہیں بھڑکائی جاتی ہیں آپ دیکھئے کہ ایک آپ دعائیں دے رہے ہیں یہ دیکھ ماشاءاللہ سہیل بھائی ایکسیلنٹ یہ دیکھ یہ دعائیں دے رہے سہیل بھائی سمجھ رہے ہیں آپ جماعت کہتی لوگ نفرت کرتے ہیں تو کھا جائیں گے مسلمان یہ وہ یہ چیز الحمدلللہ live show کے اندر پروو ہو گئی کہ یہ نفرت یں بھائی کرتے ہیں اور یہ معاملات یوں ہو جاتے ہیں ایک عام احمدی سادہ احمدی اپنی فطرت پہ رہے اور اسی طرح سے بات کرتا رہے کوئی اس سے کوئی نفرت نہیں کرے گا سب کو نہیں پتا کہ آپ مرزا صاحب کے اوپر بلیو کر رہے ہر چیز وہیں کی وہیں ہے لیکن کوئی نفرت نہیں کر رہا کوئی آپ کو گالیاں نہیں دی رہا کوئی کچھ نہیں کر رہا اس طرح کا لیکن وہ چیز ہے جب ایک دوسرا انسان ہوگا اور ایک ایسی نیت کے ساتھ آئے گا اور کچھ ٹکنیک سپنی اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا کہ پیچھ اٹ جو بھئی سارے میں ہائی جیک کر دوں تو پھر آگے سے لوگوں کا ریسپونس بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ چیز ہے سویل بھائی اس پر آپ بھی گور کیجئے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے توسر سے ہمارے دیگر ایمدی دوستوں کو بھی پتا چل جائے کہ کوئی آپ سے نفرت نہیں کرتا خدا رہا اس گیم کو سمجھیں کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا کہ آپ بیسک انسانی فطرت کے اوپر رہیں لیکن جب آپ ٹریننگ کے تحت جو ملا ہوا مواد ہے جب اس پہ عمل اپنے نام سے مارکیٹ میں ایک نئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ یہ جب وہ ہی لے کے آپ مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر جائیں گے یہ تمہارے گھر سے چھوڑا کے ہم اپنا لیبل لے کے احمدیہ جناب اسلام لے اسلام احمدیہ یہ لے لو خرید لو ہم سے ہے کہ کب ہم لائیو آ رہے ہیں کیا سکیجول ہے کتنا ٹائم ہے آپ بھی کر لیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی